دیکھئے بیاغ سبق دل مال گزشتہ سبق میں ہم نے ایلہ کے بارے میں پڑا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایلہ جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے قسم کھانا اور شریعت کے اندر ایلہ جو ہے وہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا چار مہ کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے اس کو ایلہ کہتے ہیں ایلہ جو ہے زمانہ جاہلی شریعت میں تو فوری طلاق شمار ہوتی تھی لیکن شریعت نے اس کے حکم کو مؤخر کر دیا یہ ابھی طلاق ہی ہے لیکن اس کے حکم کو مؤخر کر دیا اور شریعت نے اس کی مدت بیان کر دی جو کہ چار ماہ ہے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلہ کر لیتے ہیں تَرَبُّسُ اَرْبَعَتِ اَشْهُرِنْ ان کے لیے چار ماہ کی محلت ہے فَإِنْ فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو عِندَ الْأَحْنَاف چار ماہ جب گزریں گے اور اس کے اندر اگر خوابند نے رجوع نہیں کیا تو خود بخود بیوی طلاق بائنہ کے ساتھ جدا ہو جائے گی اور اگر خوابند نے بیچ میں رجوع کر لیا یعنی صحبت کر لی تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہاں صرف قسم کھانا ضروری نہیں بلکہ تعلیق بھی کی جا سکتی ہے مثلا خوابند بیوی سے کہتا ہے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو مجھ پر حج لازم ہے تو یہ بھی الہی ہے کیونکہ یہاں یہ جزا مانع بنے گی اس نے کیا جزا ذکر کی ہے کہ اگر میں صحبت کروں تو مجھ پر حج لازم ہے تو اس جزا کے واقع ہونے کے خوف سے وہ صحبت نہیں کرے گا یہ کہتا ہے اگر میں نے تم سے صحبت کی تو مجھ پر روزے لازم ہیں کوئی مقدار ذکر کر دی اتنے روزے چاہے تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ یا اسی طرح صدقہ ذکر کر دیا کہ اگر میں نے تجھ سے صحبت کی تو مجھ پر اتنا صدقہ لازم ہے تو یہ جو تعلیق ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو بھی فقہ کے اندر یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس طرح یمین کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے ہوتی ہے اور نیز جیسے قسم کھانے کے بعد لازم ہو جاتی ہے اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا اسی طرح تعلیق بھی لازم ہو جاتی ہے انسان پر اور اس سے رجوع نہیں ہو سکتا تو علماء فرماتے ہیں کہ ایلہ کرنے والے شخص پر دو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک بات ضرور آئے گی تو اگر تو وہ صحبت نہیں کرتا تو چار مہینے بعد بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی اور اگر وہ صحبت کرتا ہے تو اس کو وہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یا وہ جو جزا اس نے ذکر کی تھی وہ اس پر لازم ہو جائے گی تو ہمارے نزدیک چار ماہ گزرتے ہی خود بہت طلاق بائن ہو جائے گی جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں چار ماہ کے گزرنے کے بعد بھی طلاق واقع نہیں ہوگی پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا خاون رجوع کرتا ہے یا طلاق دیتا ہے اگر خاون نہ رجوع کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے پھر قاضی کے پاس جانا پڑے گا اور پھر قاضی جو ہے خاون کا نائب ہو کر تصریح بالإحسان پر عمل کر دے گا اس لئے کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ رجعی طلاقیں دو ہیں اس کے بعد خاون یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک لے یا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ احسان کے ساتھ رخصت کر دے بھئی تو یہ شخص جب اس کو اچھے طریقے سے نہیں روک رہا تو دوسری صورت یہی ہے کہ تصریح بالإحسان پر عمل کیا جائے تو قاضی اس کا نائب ہو کر تصریح بالإحسان پر عمل کر دے گا بھئی اور یہ جو ہمارا مذہب ہے کہ مدت گزرتے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی یہ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ حضرت عثمانِ غنی حضرت علی اور عبادلہ سلاسہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہی مروی ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ثابت سے بھی یہی مروی ہے تو ہم نے بھی انہی کی پیروی کی ہے کہ چار ماہ کے گزرنے پر خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر ایک شخص نے چار ماہ کی قسم اٹھائی ہے اور چار ماہ اس نے صحبت نہیں کی تو بیوی طلاق بائن سے جدا ہو جائے گی اور قسم بھی کھل جائے گی کیونکہ مدت گزر گئی اس نے بھی چار ماہ کی قسم اٹھائی تھی لیکن اگر ایک شخص مؤبد قسم اٹھا لیتا ہے اور مثلا قسم کے ساتھ مدت ذکر نہیں کرتا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قسم کے ساتھ مدت ذکر نہ کی جائے تو اس کو مؤبد شمار کرتے ہیں ایک شخص کہتا ہے واللہ میں زید کے گھر نہیں جاؤں گا دیکھو مدت نہیں ذکر کی تو اس کو مؤبد شمار کریں گے دس سال بعد بھی یہ جائے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا بھئی تو ایک شخص نے مؤبد قسم کھا لی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی چار ماہ گزر گئے اور چار ماہ کے بعد بیوی کو طلاق بائن ہو جائے گی بیوی جدا ہو گئی جدا ہو گئی لیکن ایلہ بھی ابھی نہیں ختم ہوا کیونکہ وہ مؤبد قسم ہے بھئی اور نیس یہ ملکیت بھی ابھی موجود ہے پہلی ملکیت میں خاون کتنی طلاقوں کا مالک تھا تین طلاقوں کا مالک تھا اور ابھی صرف ایک واقع ہوئی ہے تو ایلہ موجود ہے بھئی خاون کے لیے حلال ہے کیا معنی حلال ہے مطلب یہ ہے خاون اس سے بغیر حلالے کے نکاح کر سکتا ہے درمیان میں کسی خاون سانی کے آنے کی ضرورت نہیں تو لہذا یہ اسے نکاح کر سکتا ہے چنانچہ طلاق ہو گئی اور قسم ابھی تک باقی ہے ایلہ ابھی بھی باقی ہے اس خاون نے دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا تو پھر ایلہ آ گیا بھئی اور اب پھر چار مہینے تک اگر خاون نے صحبت نہ کی تو دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور نکاح کرتے ہی اس کی مدد شروع ہو جائے گی تو لہذا یہ یمین ابھی تک موجود ہے پھر اس کے بعد دوسری طلاق ہو گئی پھر بعد میں خاون نے تیسری دفعہ اس عورت سے نکاح کر لیا تو اب بھی ایلہ موجود ہے اب بھی خاون نے صحبت نہ کی چار مہینے تک تو پھر بیوی جدہ ہو جائے گی طلاق بائن کے ساتھ اور اب ملکیت پورے طور پر ختم ہو گئی آپ تو عورت یہ خاون کے لئے حلال ہی نہیں ہے تو اب ایلہ ختم ہو گیا ایلہ کیا ہوا ختم کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب طلاق معلق کیا جائے تو وہ اسی ملکیت کے ساتھ تعلق کا تعلق ہوتا ہے جس ملکیت میں قسم کھائی ہے جس ملکیت میں تعلق کی ہے اور اگر درمیان میں خاون دے ثانی آئے گا تو خاون دے ثانی کے بعد تو نئی ملکیت آتی ہے توجہ ہے لہذا وہاں پھر یہ ایلہ نہیں ہوگا لہذا اس اب تین طلاقیں ہو گئیں لیکن ابھی بھی قسم نہیں کھلی قسم اسی طرح موجود ہے اس نے کیا قسم کھائی تھی واللہ میں تم سے صحبت نہیں کروں گا تو ایلہ تو ختم ہوا کیونکہ پہلے ملکیت ختم ہو گئی لیکن قسم موجود ہے پھر یہ اس عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کیا اور اس نے کچھ مدد کے بعد طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہوا اب پھر پہلا خوابن اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اور اب نکاح کرے گا تو ایلہ موجود نہیں اب چار مہینے بغیر صحبت کے گزریں گے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ہاں البتہ یمین موجود ہے قسم تو اس نے ہمیشہ کی کھائی تھی تو اگر یہ صحبت کرے گا تو حانس ہوگا اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور پھر یہ بھی آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ کم از کم چار ماہ کی قسم کھانا ضروری ہے ایلہ کے اندر ایلہ کے اندر کم از کم چار ماہ کی قسم کھانا چار ماہ کی تعلیق ضروری ہے وجہ یہ کہ ایلہ کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مانع ہونا چاہیے صحبت سے بات سمجھ میں آرہی ہے مانع ہونے کا کیا مانع؟ یعنی اگر خوابن صحبت کرے گا تو اس پر کفارہ لازم آ جائے گا تو یہ کفارہ مانع بنے گا یہ اس کو قسم توڑنے سے روکے گا یا وہ جو اس نے تعلیق کی ہے جزا کو معلق کیا ہے تو وہ جزا کے خوف سے خوابن یہ بیوی سے صحبت نہیں کرے گا مثلا خوابن نے کہا تھا کہ اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو مجھ پر حج لازم ہے تو اب اس جزا کے خوف سے خوابن جو ہے وہ صحبت نہیں کرے گا تو ایلہ کے اندر یاد رکھنا یہ ساری مدت کے دوران مانع کا پایا جانا ضروری ہے اگر ساری مدت کے اندر مانع نہ ہوا کچھ مدت کے اندر مانع ہے اور کچھ مدت میں مانع نہیں تو پھر یہ ایلہ نہیں ہے بھئی حتیٰ کہ اگر ایک شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں ایک دن کم چار مہینے تک بیوی سے صحبت نہیں کروں گا تو یہ بھی ایلہ نہیں ہے کیونکہ ایک دن کم ہے ایک دن جو آئے گا اس میں تو کوئی مانع نہیں ہے جبکہ ایلہ کے اندر مانع کا پایا جانا ضروری ہے اور پھر اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ایلہ کے اندر اکٹھے چار مہینے ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے بس چار مہینے مسلسل مانع بن رہے ہوں مانع کے ساتھ پائے جائیں تو پھر ایلہ پایا جائے گا لہذا ایک شخص بیوی سے کہتا ہے کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا دو مہینے اور دو مہینے تو یہ کل کتنے ہو گئے چار مہینے لہذا ایلہ ہو گیا یا خاون یوں کہتا ہے کہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا ایک مہینہ اور ایک مہینہ اور ایک مہینہ اور ایک مہینہ یہ بھی کتنے ہو گئے چار مہینے تو یہ ایلہ ہو گیا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خاون نے بیوی سے کہا واللہ میں تیرے سا صحبت نہیں کروں گا دو مہینے تک پھر اس کے بعد ایک دن گزر گیا اگلے دن پھر کہتا ہے کہ واللہ میں تیرے سا صحبت نہیں کروں گا ان دو مہینوں کے بعد مزید دو مہینے تو اب فقہہ فرماتے ہیں ایلہ نہیں کیونکہ ایلہ کے اندر چار مسلسل مہینوں کا ہونا ضروری ہے اور یہاں جب اس نے پہلے دن قسم کھائی تو دو مہینے آگئے لیکن اب ایک دن گزر گیا تو دو مہینوں سے ایک دن کم ہو گیا اب مزید دو مہینے ساتھ آگئے تو دیکھو چار مہینوں سے ایک دن کم ہے لہذا یہاں ایلہ نہیں ہوگا اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر ایک خاون بیوی سے کہتا ہے کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا پورا ایک سال سوائے ایک دن کے یعنی ایک دن کا استثناء کر لیا خاون نے ایک دن کا استثناء کر لیا تو پھر اس صورت کے اندر ہمارے نزدیک یہ ایلہ کرنے والا نہیں ہے یہ ایلہ نہیں ہے بھئی کیوں ایلہ کیوں نہیں ہے اس نے پورے سال کی قسم کھائی ہے تو جواب یہ کہ ایلہ اسے کہتے ہیں کہ جب بھی خاون صحبت کرے اس مدت کے دوران تو وہ حانس ہو لیکن یہاں اس نے ایک دن کا استثناء کیا ہوا ہے وہ جس دن بھی صحبت کرے گا حانس تو نہیں ہوگا لہذا یہ ایلہ نہیں ہے ہاں اگر سال کے دوران اس شخص نے کسی وقت صحبت کر لی کسی دن تو وہ استثناء والا دن گزر گیا اس دن تو اس پر کفارہ نہیں لیکن اس کے بعد مدت دیکھیں گے اب اگر چار مہینے یہ اس سے زیادہ باقی ہیں اب تو اس کے پاس صحبت کی گنجائش نہیں ہے تو اب ایلہ بن جائے گا اب ایلہ بن جائے گا اور اس کے اندر اگر یہ صحبت کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر نہیں کرے گا تو بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ متلقہِ رجعیہ سے بھی ایلہ کیا جا سکتا ہے لیکن متلقہِ بائینہ سے ایلہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کیونکہ متلقہِ رجعیہ کے ساتھ تو نکاح پورے طور پر موجود ہے حتیٰ کہ خوان کے لیے اسے صحبت بھی جائز ہے ہاں جب صحبت کرے گا تو رجوع ہو جائے گا تو خوان کے لیے صحبت بھی جائز ہے لہذا اس سے ایلہ کیا جا سکتا ہے اور ایلہ کا محل بھی ہماری بیویاں ہیں بھئی کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُعُلُونَ مِن نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو ایلہ کر لیتے ہیں من نسائِهِمْ اپنی بیویوں سے معلوم ہوا ایلہ کس سے ہوگا اپنی بیوی سے ہوگا اور متلقہ رجعیہ ابھی بھی بیوی ہے جبکہ متلقہ بائنہ وہ تو اس سے تو نکاح ٹوٹ چکا ہے وہ تو اب اس خوان کی بیوی نہیں ہے لہذا اس سے ایلان نہیں ہو سکتا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر شیخ شخص کسی اجنبیہ سے کہتا ہے واللہ ہلا اقربو کی کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا یا اجنبیہ سے کہتا ہے انتی علیہ کا ظہری امی ظہار والا لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ کلام باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ ایلہ کر رہا ہے اور ایلہ تو اپنی بیوی سے ہوتا ہے یا یہ ظہار کر رہا ہے ظہار تو اپنی بیوی سے ہوتا ہے لہذا اس کا کلام باطل ہوا بعد میں اس شخص نے اسی عورت سے نکاح کر لیا تو کیا اب وہ ایلہ بن جائے گا کیا اب وہ ظہار بن جائے گا کہتے ہیں نہیں وہ کلام ایک دفعہ باطل ہو چکا اب دوبارہ اس کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا لہذا ایلہ بھی نہیں اور ظہار بھی نہیں ہاں البتہ اس نے قسم اگر کھائی تھی واللہ لا اقربو کی تو پھر اس صورت میں اگر یہ صحبت کرے گا تو وہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور اگر ظہار والا جملہ کہا تھا پھر تو کوئی کفارہ وغیرہ بھی اس پر نہیں ہے وہ کلام باطل ہو گیا تھا اور جبکہ باندی کی مدت ایلہ جو ہے وہ دو مہینے ہے کیونکہ غلامی کی وجہ سے احکام میں تنصیف ہو جاتی ہے احکام آدھے ہو جاتے ہیں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر تھاون یا بیوی میں سے کوئی مریض ہے اتنا بیمار ہے کہ اس میں صحبت نہیں ہو سکتی یا بیوی جو ہے صغیرہ ہے اتنی صغیرہ ہے کہ اس جیسی سے صحبت نہیں ہو سکتی یا بیوی جو ہے ردقہ ہے ردقہ میں نے بتلایا کہ ردقہ اسے کہتے ہیں عورت کا صحبت کا مقام ہی بند ہے پشاب وغیرہ کی جگہ تو ہے لیکن صحبت کا مقام ہی نہیں تو اگر عورت ردقہ ہے اور اس جیسی عورت سے خاون نے ایلہ کر لیا بیوی ردقہ ہے یا صغیرہ ہے یا دونوں میں سے کوئی بیمار ہے یا دونوں ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں کہ چار ماہ میں پہنچ بھی نہیں سکتے اور خاون نے ایلہ کر لیا اب کیا کریں بھئی ایلہ سے رجوع تو صحبت کے ذریعے ہوتا ہے اور یہاں تو صحبت کی بھی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو اس کا جواب دیا کہ بھئی یہاں زبان سے رجوع کر لے کہ فئتو ایلہ مراتی میں نے رجوع کر لیا اپنی بیوی کی طرف تو اس صورت میں رجوع ہو جائے گا جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح احناف میں سے امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے فیہ نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ فیہ کے ساتھ حانس ہونا لازم ہوتا ہے جب بھی ایلہ کے اندر رجوع کیا جائے گا حانس ہونا ضرور ہوگا یا وہاں وہ قسم ٹوٹے گی کفارہ دینا پڑے گا یا وہ جزا آ جائے گی لیکن یہاں پر زبان سے جب رجوع کرے گا تو صرف فیہ پایا گیا اور حانس ہونا تو نہیں ہے جبکہ فیہ تو حانس ہونے سے جھدہ نہیں ہو سکتا جبکہ ہمارے نزدیک یہاں جب خوابن صحبت پر قادر ہی نہیں ہیں اور پھر وہ قسم کھا رہا ہے کہ واللہ میں تیرے سا صحبت نہیں کروں گا تو معلوم ہوا یہاں عورت کے حق جمع کو نہیں روک رہا کیونکہ جمع پر تو وہ قادر ہی نہیں ہیں وہ صرف زبان سے بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو جب صرف زبان کے ذریعے تکلیف دی ہے تو زبان کے ذریعے رجوع بھی کافی ہو جائے گا بھئی لہذا یہاں پر پھر زبان سے رجوع کافی ہو جائے گا البتہ ایک شرط ہے کہ اس پورے مدتِ الہ کے اندر خوان صحبت سے آجیز ہی رہے اگر صحبت پر قادر ہو گیا تو پھر زبان سے افع کافی نہیں ہوگا بلکہ پھر جمع ہی کرنا پڑے تھا اور پھر آخر میں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ خوان اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی علی حرام تو مجھ پر حرام ہے میں نے بتایا تھا یہاں دو جملے ہیں ایک صرف یوں کہے انتی حرام اور ایک ہے انتی علی حرام تو مجھ پر حرام ہے دونوں میں فرق ہے بھئی اگر صرف کہے انتی حرام تو حرام ہے تو یہ کنایا ہے طلاق سے یا پیچھے پڑ چکے ہیں کنایات کے اندر کیونکہ اس میں طلاق والا بھی معنی ہے اور غیر طلاق والا بھی معنی ہے کیونکہ انتی حرام ان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو مجھ پر حرام ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو اور مردوں پر حرام ہے کیونکہ تو میری منکوحہ ہے بھئی تو یہاں دونوں معنی ہے طلاق والا بھی اور غیرے طلاق والا بھی لیکن یہاں جو جملہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ وہ ہے تو اس میں پھر خاون سے اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی کیا نیت تھی تو اگر خاون کہتا ہے کہ میں نے تو ویسے جھوٹ موٹے ایک بات کہی تھی تو کہتے ہیں اس کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کیونکہ اس نے واقعی جھوٹ ہی بولا ہے حقیقت میں تو بیوی اس پر حلال ہے بھئی اور وہ کیا کہہ رہا ہے تو مجھ پر حرام ہے تو یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے اور اگر کہا اگر اس نے کہا میں نے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو پھر ایک طلاق بائن ہو جائے گی کیونکہ یہ کنایا ہے اور کنایا سے کونسی طلاق ہوتی ہے طلاق بائن اور اگر اس نے تین کی نیت کی تو تین بھی واقع ہو جائیں گی کیونکہ کنایات کے اندر تین کی نیت بھی صحیح ہے بھئی صرف تین کنایات ہیں جن سے طلاقِ رجعی ہوتی ہے اور باقیوں کے اندر طلاقِ بائن وہ تین کنایات کون سے ہیں اعتدی اور استبرئی رحمہ کی اور انتی واحدہ ان کے اندر صرف طلاقِ رجعی ہوتی ہے باقی جتنے مشہور کنایات ہیں سب سے طلاقِ بائن ہوتی ہے اور کنایے کے اندر اگر تین کی نیت بھی خاوند کر لے تو تین طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ہیں اور اگر خاون سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا ارادہ تھا انتی علیہ حرام ان سے اور وہ کہتے ہیں میرا ارادہ ظہار کا تھا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہار ہو جائے گا جبکہ امام محمد فرماتے ہیں ظہار نہیں ہوگا کیونکہ ظہار کے اندر تشبیح رکن ہے کسی محرم کے ساتھ کیا کرے تشبیح دے انتی علیہ کا ظاہری امی تو ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی کسی بھی محرم کے ساتھ تشبیح دے گا تو ظہار ہوگا اور تشبیح تو یہاں ہے نہیں یہاں تو اس نے صرف کیا کہا ہے انتی علیہ حرام ان جب تشبیح نہیں ہے تو ظہار بھی نہیں ہو سکتا جبکہ شیخین فرماتے ہیں نہیں ظہار کے اندر بھی ایک قسم کی حرمت آ جاتی ہے اور یہ شخص بھی حرمت کو ذکر کر رہا ہے اور مطلق جو ہوتا ہے وہ مقید کا احتمال رکھتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ ایک شخص کیا کہتا ہے واللہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اب طعام یہ تو نکیرا ہے بھئی تو کوئی بھی کھانا یہ کھائے گا یہ خانس ہو جائے گا لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو فلان کھانے کی نیت کی تھی تو فقہہ فرماتے ہیں اس کی نیت صحیح ہے کیونکہ اس نے لفظ ذکر کیا ہے مطلق کھانے کا اور نیت کی ہے خاص کھانے کی تو مطلق جو ہوتا ہے اس کے زمن میں مقید کی نیت صحیح ہے کیونکہ وہ مقید کا احتمال رکھتا ہے وہ مقید کا کیونکہ وہ خاص کھانا بھی تو طعام ہے نا وہ بھی طعام ہے تو لفظ جس چیز کا احتمال رکھتا ہو اس کی نیت صحیح ہے لیکن اگر لفظ ایک چیز کے احتمال ہی نہیں رکھتا اس کی نیت صحیح نہیں ہے مثلا آپ لفظ ذکر کرتے ہیں بکری اور ارادہ کرتے ہیں آپ ہاتھی کا بکری کے اندر ہاتھی کے معنی کا احتمال ہی نہیں ہے تو آپ کی یہ نیت لغو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں جب ایک لفظ میں ایک معنی کا احتمال ہو پھر آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کی نیت نہیں کر سکتے اور اگر اس شخص سے پوچھا گیا آپ کی کیا نیت تھی اس نے کہا میرا ارادہ حرام کرنے کا تھا یعنی اس بیوی کی صحبت وغیرہ کو میں اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا تھا تو یہ ایلہ ہے تو یہ ایلہ ہے اور اگر وہ کہتا ہے میری کوئی نیت نہیں تھی تو بھی یہ ایلہی شمار ہوگا کیونکہ حلال جیس کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ عیندل احناف یمین ہے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ عیندل احناف یمین شمار ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بیوی تو اس کے لیے حلال تھی وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے تو یہ یمین ہو گئی اور یمین جب ہوئی تو یہ ایلہ ہو گیا بھئی یہ ایلہ ہو گیا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آخر میں بتلایا تھا کہ بعض فقہہ جو ہیں اس لفظِ تحریم جو ہے اس کو طلاق کی طرف پھیرتے ہیں کہ جب بغیر نیت کے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انتی علیہ حرامن تو یہ طلاق شمار ہوتی ہے یہ طلاق شمار ہوتی ہے اور یہ عرف اس طرح ہے یعنی عام لوگوں کی عادت اس طرح ہے وہ اس کو طلاق شمار کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بر سغیر جو ہے پاکستان ہندوستان وغیرہ یہاں پر بھی یہی عرف ہے خواند اگر بیوی سے کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے تو اس کو طلاق شمار کرتے ہیں لہذا یہاں صاحبِ ہدایہ نے تو ذکر فرمایا اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی لیکن ہمارا عرف یہ ہے کہ خواند بیوی سے اگر انتی علیہ حرام ان کہہ دے یا کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے تو یہ سریح کے درجے میں ہے کس کے؟ یہ سریح اور سریح لفظ کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی خواند بیوی سے کہہ دے انتی طالقن تو یہ سریح ہے اس میں نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں اور کوئی معنی ہے ہی نہیں طلاق کے علاوہ تو وہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے عرف میں انتی علیہ حرام ان یا تو مجھ پر حرام ہے یہ سریح ہو چکا ہے طلاق کے اندر اس کو سریح کی طرح سمجھا جاتا ہے لہذا یہاں نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں فوراں حکم لگایا جائے گا کہ طلاق بائن ہو گئی طلاق بائن ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد پھر ہم نے کتاب الخلا شروع کی تھی میں نے بتلایا تھا خلا اسے کہتے ہیں کہ بیوی کچھ مال دے کر اپنے آپ کو خاون سے چھوڑا لے خاون سے چھوڑا لے اور قرآن اور حدیث میں خلا کا ذکر ہے معلوم ہوا یہ جائز ہے بھئی اور خلا طلاق بائن کے حکم میں ہے اور طلاق بائن کے بعد عورت عدد گزارتی ہے تو یہاں بھی عدد گزارے گی اور عدد کے اندر خاون مزید طلاقیں بھی دے سکتا ہے تو یہاں بھی خاون مزید طلاقیں دے گا وہ بھی واقع ہو جائیں گی عدد کے اندر اندر بائن اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ یہاں ایک ہے خلا اور ایک ہے طلاق علا عوض آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے عموماً طلبہ کو پتا نہیں چلتا وہ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ دیں نہیں خلا کے اندر طلاق کا لفظ نہیں ذکر ہوگا خلا کے اندر طلاق کا لفظ ذکر نہیں ہوگا بیوی آ کر کہے گی کہ میں تم سے خلا کرتی ہوں اتنے مال کے بدلے میں اور یا خاون کہتا ہے کہ میں تم سے خلا کرتا ہوں اتنے مال کے بدلے میں تو جیسے ہی دوسرا شخص اس کو قبول کرے گا ساتھ ہی طلاق بائن ہو جائے گی اور بیوی پر اب وہ مال لازم ہو جائے گا جبکہ طلاق علا عوض یہ ہے کہ خاون بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے دس لاکھ روپے دے دو تو تمہیں طلاق ہے تو یہاں دیکھو بقیدہ طلاق کا لفظ ذکر کر رہا ہے تو یہ طلاق علا عوض ہے اور حکم اس کا بھی یہی ہے کہ بیوی اگر کہہ دے مجھے منظور ہے تو ساتھ ہی طلاق بائن ہو گئی اور وہ مال اب عورت کے ذمہ لازم ہو گیا اب وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا تو خلا کا حکم بھی طلاق بائن ہے خلا سے بھی طلاق بائن ہوتی ہے اور طلاق علا عوض کے اندر بھی طلاق بائن ہوتی ہے حکم دونوں کا ایک ہی ہے لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور بعض احکام میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے بعض سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَزًا لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَرَدْتُ مُسْتِبْدَالَ یہ نشوز کہلاتا ہے یا اسی طرح بیوی خاوند کی نافرمانی کرے تو اس کو بھی نشوز کہتے ہیں تو بہرحال یہاں یہ نفرت کے معنی میں ہے بھئی دیکھو خلا کی بات چل رہی ہے بیوی خلا کرتی ہے خاوند سے تو ظاہر سی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب خوشگوار زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے انمیاں بیوی کے درمیان بھئی تو اب بیوی خلا کر رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ نفرت یا تو بیوی کی طرف سے ہوگی یا خاوند کی طرف سے تو اگر نفرت خاوند کی طرف سے ہے تو پھر اس کے لیے عوض لینا مکروح ہے ایک تو وہ خود نفرت کرتا ہے بیوی کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بھی نہیں گزار رہا اور اب اس کی جان چھوڑنے پر عوض بھی لے رہا ہے تو یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے یہ مکروح ہے بھئی ہاں البتہ لے سکتا ہے لے سکتا ہے لیکن ہے ناپسندیدہ اور اگر نافرمانی اور نفرت جو ہے وہ بیوی کی طرف سے ہے خاوند اگر مال لیتا ہے تو وہ جو خاوند نے مہر دیا تھا اس سے زیادہ نہ لے اگر اس سے زیادہ لیتا ہے تو یہ مکروح ہے بھئی یہ مکروح ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور اگر نفرت جو ہے خاوند کی طرف سے ہے تو مکروح ہے اس کے لیے کہ وہ عوض لے اس عورت سے لقولی تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے اور اگر تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو یعنی تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ اِخْدَاهُنَّ قِنْتَارَ اور ان میں سے ایک کو تم نے کثیر مال دیا ہو قِنْتَار کہتے ہیں مالِ کثیر کو تو اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور اس ایک کو تم نے بہت سا مال بھی دیا ہے فَلَا تَأْخُدُمْ مِنْهُ شَيْعَا تو تم نہ لو اس سے کچھ بھی تو دیکھو یہاں قرآن کے اندر واضح لفظوں میں منع کیا گیا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہ لو بھی تو معلوم ہوا خابند کا عوض لینا مکروح ہے تو دیکھو اگر تم ایک بیوی کی جگہ بدلنا چاہتے ہو دوسری بیوی کو یعنی اس عورت کو چھوڑ کر دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتے ہو اور اس کو تم نے بہت سا مال دیا ہے تو اسے کچھ بھی نہ لو تو لہذا دیکھو یہاں خابند بدلنا چاہتا ہے بیوی کو معلوم ہوا نفرت کس کی طرف سے ہے خابند کی طرف سے ہے تو لہذا یہ آیت نص ہے اس بات پر کہ خابند کا عوض لینا مکروح ہے بھئی لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى کے اس قول کی وجہ سے وَإِنْ عَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجِنْ مَكَانَ زَوْجِنْ اور اگر تم نے ارادہ کیا ہے بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو میں نے بتلایا تھا کہ زوج کا لفظ عربی زبان میں خابند پر بھی بولا جاتا ہے اور بیوی پر بھی یہاں بیوی مراد ہے اور اگر تم نے ارادہ کیا ہے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا اِلَاً قَالَا یہاں اَتَّقِ آگے اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں فَلَا تَعْخُدُو مِّنْ حُشَئِعَا لہذا اس سے کچھ بھی نہ لو آیا تھا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ کہ میاں بیوی پر کوئی خرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے فی مفتدت بھی بیوی کے مال دے کر جان چھڑانے میں اس سے پتا چل رہا ہے بیوی مال دے تو خابند کے لیے لینے میں کوئی گناہ نہیں اور یہاں آیا فَلَا تَعْخُدُو مِّنْ حُشَئِعَا اسے خابند کچھ بھی نہ لے تو چونکہ دونوں نصوص اس میں تعارض آ رہا ہے اس لیے اس کو حرمت پر محمول نہیں کیا گیا بلکہ کس پر محمول کیا گیا کراہت پر محمول کیا گیا آگے دیکھئے وَلِئَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِلِسْتِبْدَالِ فَلَا يَزِيدُ فِي وَحْشَتِهَا بِأَخْزِ الْمَالِ اب یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو قرآن میں منع آیا ہے اور نیز اس لیے کیونکہ نفرت کرنے والا خاوند ہے تو خاوند نے بیوی کو وحشت میں ڈالا ہوا ہے اور اب اس سے مال لے کر اس کو مزید وحشت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو لہذا یہ مکروح ہوگا بھئی یعنی مکروح تحریمی بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِلِسْتِبْدَالِ اور اس لیے کیونکہ خاوند نے اس کو وحشت میں ڈالا ہے بِلِسْتِبْدَالِ استِبْدَال کے ذریعے وہ ایک بیوی کے جگہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے تو بیوی کو پہلے ہی اس نے وحشت میں ڈال دیا ہے تو اب مال لے کر اس کو مزید وحشت میں نہ ڈالے وحشت میں ڈالا ہے یعنی وحشت میں مبتلا کیا ہے خوف اور گھبراہت اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے وَلِئَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِلِسْتِبْدَالِ اور اس لیے کیونکہ خاوند نے بیوی کو وحشت زدہ کر دیا ہے بِلِسْتِبْدَالِ استِبْدَال کے ذریعے کہ وہ اس کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے فَلَا يَزِيدُ فِي وَحشتِهَا بِأَخْزِلْ مَالِ لہذا خاوند اس کی وحشت میں زیادتی نہ کرے بِأَخْزِلْ مَالِ مَال لے کر وَإِن کَانًا نُشُوزُ مِنْهَا كَرِحْنَا لَهُ أَنْ يَأْخُدَ مِنْهَا وَإِن کَانًا نُشُوزُ مِنْهَا اور اگر نفرت بیوی کی طرف سے ہے كَرِحْنَا لَهُ تو ہم نے ناپسند کیا ہے اَنْ يَأْخُدَ مِنْهَا کہ خاوند اس عورت سے لے اَكْسَرَ مِنْمَا أَعْتَا اس سے زیادہ جو خاوند نے اس کو دیا تھا اگر نافرمانی بیوی کی طرف سے بھی ہے تو اس صورت میں بھی خاوند کے لیے صرف اتنا ہی مال لینا ٹھیک ہے جتنا مال یعنی مہر اس نے دیا تھا اس سے زائد لینا مکروح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِن کَانًا نُشُوزُ مِنْهَا اور اگر نفرت بیوی کی طرف سے ہے كَرِحْنَا لَهُ تو ہم نے ناپسند کیا ہے یعنی ہم نے مکروح قرار دیا ہے اَنْ يَأْخُدَ مِنْهَا اَكْسَرَ مِمَّا أَعْتَا کہ خاوند لے اس عورت سے اس سے زیادہ جو اس نے اسے دیا تھا وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ طَابَ الْفَضْلُ عَيْزَا بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مطن قدوری اور جامعِ صغیر کے عبارت پر مشتمل ہے جہاں بھی مطن آ رہا ہے یہ کس کی عبارت ہے یا قدوری کی ہوگی یا جامعِ صغیر کی لیکن کہیں کہیں صاحبِ ہدایہ مبسود سے بھی عبارت لے لیتے ہیں جیسے یہ جو عبارت انہوں نے لی وَإِنْ كَانَ النُشُوذُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يَأْخُدَ مِنْهَا اَكْسَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا یہ کس کی عبارت ہے مبسود کی ہے اور آگے صاحبِ ہدایہ آپ جامعِ صغیر کی عبارت بھی ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اور جامعِ صغیر کی روایت میں ہے طَابَ الْفَضْلُ عَيْزَا اتنا خوابن نے دیا تھا اسے زائد بھی عورت سے عوض لے سکتا ہے خلا کے اندر تو کہتے ہیں جامعِ صغیر میں ہے طَابَ الْفَضْلُ عَيْزَا کے زائد بھی اچھا ہے لِئِطَلَاقِ مَا تَلَوْنَا بَدْأَن بَدَآ يَبْدُعُ بَدْأَن کا معنی ہے شروع کرنا آغاز کرنا تو لِئِطَلَاقِ مَا تَلَوْنَا بَدْأَن وہ آیت جو ہم نے شروع میں تلاوت کی اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے جامعِ صغیر کے اندر آیا ہے کہ زائد لینا بھی اچھا ہے کیا دلیل ہے کہتے ہیں وہ جو پہلے ہم نے آیت ذکر کی تھی وہ مطلق تھی کونسی آیت فَلَاجُنَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ کہ خوابن اور بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے فِي مَفْتَدَتْ بِهِ بیوی کے مال دے کر جان چھوڑانے میں تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اتنا ہی مال لینا ہے جتنا خوابن نے دیا تھا یا اسے زائد بھی لے سکتے ہیں تو یہ مطلق ہے اور المطلق یجریعلا اطلاق ہی لہذا زائد بھی لے سکتا ہے تو کہتے ہیں طاب الفضل اعزان کہ زائد بھی اچھا ہے لِعِطَلَاقِ مَا تَلَوْنَا بَدْعَن اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے شروع میں تلاوت کی وَوَجْهُ الْأُخْرَى اور دوسری روایت کی وجہ یہ ہے وہ جو مطن کے اندر آیا کہ مکروح ہے کرِحْنَا لَهُ ہم نے ناپسند کیا ہے تو اس کی وجہ جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مرَأَتِ ثَابِتِ ابنِ قَيْسِ ابنِ شَمَّاسٍ اَمَّا زِّيَادَةُ فَلَا وَقَدْ كَانَ النُّشُوزُ مِّنْهَا حضرت ثابت ابنِ قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرا خاون نیک ہے ہر اعتبار سے اچھا ہے لیکن بس مجھے وہ ناپسند ہے تو مجھے خوف ہے کہ میں کہیں اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھ سکوں گی تو میں اس سے جدائی چاہتی ہوں اور حضرت ثابت ابنِ قیس نے اس بیوی سے نکاح کے موقع پر ان کو اپنا باغ دیا تھا بطور مہر کے تو حضور نے فرمایا کیا تم ان کو وہ باغ واپس کر دو گی جو انہوں نے تمہیں دیا تھا تو وہ کہنے لگیں ہاں وہ باغ بھی دے دوں گی اور اور زیادہ بھی دے دوں گی یعنی اتنی نفرت تھی جان چھڑانا چاہتی تھی تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اما زیادت فلا تو زائد جو ہے وہ تو نہیں وہی صرف باغ دے دینا زائد نہیں تو چنانچہ پھر وہی باغ ان کو لوٹا دیا اور اس طرح انہوں نے خلا کر لیا جدائی آگئے ان کے درمیان تو دیکھو یہاں پر حدیث میں کیا آیا اما زیادت فلا جو زیادتی ہے وہ نہیں معلومہ زیادتی کو حضور نے پسند نہیں فرمایا تو معلومہ زائد لینا مکروح ہے بھئی کہتے ہیں وہ وجہ الاخرہ اور دوسری روایت کی وجہ جو ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام فی امرأة ثابت ابن قیس ابن شماس وہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے جو حضور نے فرمایا اما زیادت فلا تو زیادہ جو ہے وہ نہیں وقد کانا نشوز منہا اور تحقیق نفرت ان کی طرف سے تھی بیوی کی طرف سے تھی تو دیکھو پھر بھی حضور نے مہر سے زائد دینے کو ناپسند کیا ولو اخذ الزیادت جازف القضائی اور اگر خاون نے زائد لے لیا جازف القضائی تو یہ قضا میں جائز ہے اگرچہ مکروح ہے لیکن قضا میں بھی جائز ہے یعنی اگر قاضی کے پاس بھی مسئلہ چلا گیا تو قاضی بھی اس کو جائز ہی رکھے گا تو کہتے ہیں ولو اخذ الزیادت جازف القضائی اور اگر مہر سے زیادہ لے لیا تو بھی یہ قضا میں جائز ہے وقدالک ایدہ اخذ ون نشوز منہ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب خاون مال لے ون نشوز منہ اور نفرت بھی خاون کی طرف سے ہو اگر نفرت خاون کی طرف سے ہے تو اس کے لئے مال لینا مکروح ہے لیکن اگر لے لیتا ہے تو قضا ان بھی جائز ہے قاضی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلی آیت متلق تھی فی مفتدت بھی ہی تو کہتے ہیں وقدالک ایدہ اخذ ون نشوز منہ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب خاون دلے اور نفرت بھی اس کی طرف سے ہو لئن مقتضا ما تلوناہ شیئانی اس لئے کیونکہ مقتضا اس آیت کا جس کو ہم نے تلاوت کیا اس کا مقتضا دو چیزیں ہیں وہ جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی اس آیت کا مقتضا دو چیزیں ہیں الجوازو حکمو والعباحتو ایک تو حکم کے اعتبار سے یہ جائز ہے والعباحتو اور دوسرا مباح ہو نا ایک حکم کے اعتبار سے جائز ہے یعنی شرعن یہ جائز ہے شرعن جائز ہے یعنی یعنی اس پر اس کے اخکام مرتب ہو جائیں گے بھئی اگر ایک چیز شرعن جائز ہی نہ ہو تو پھر وہاں اس کے احکام بھی اس پر مرتب نہیں ہوتے جیسے گزشتہ سبق کے اندر ذکر آیا تھا کہ اگر تحلیل کی شرط پر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو بعض فقہہ کیا فرماتے ہیں یہ شرعن جائز ہی نہیں ہے کیونکہ حدیث میں لعنت کا ذکر ہے جب یہ جائز ہی نہیں ہے تو یہ نکاح بھی نہیں ہوا جب یہ نکاح نہیں ہوا تو یہ تحلیل بھی نہیں ہوئی اور بیوی پہلے خاون کے لئے خلال بھی نہیں ہے بھئی جبکہ ہمارے نزدیک وہ نکاح جائز تھا اور اس پر احکام بھی مرتب ہوئے اور بیوی پہلے خاون کے لئے حلال ہو گئی بھئی تو اس آیت کا مختزہ دو چیزیں ہیں الجواز و حکم والعباحتو ایک تو جائز ہونا حکم کے اعتبار سے یعنی یہ شرعن جائز ہے زائد مال لے سکتا ہے خاون والعباحتو اور دوسرا مباح ہونا یعنی وہ مال اس کے لئے حلال ہے وہ مال کیا ہے اس کے لئے حلال ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے تو دو چیزیں معلوم ہو رہی تھیں اس آیت سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے بیوی کے مال دے کر جان چھوڑانے میں معلوم ہے خاون زائد بھی لے سکتا ہے اور اس کے لئے حلال بھی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں اس کے استعمال میں تو دو چیزیں معلوم ہوئیں اس آیت سے ایک حکم کے اعتبار سے جائز ہونا اور دوسرا مباح ہونا یعنی حلال ہونا وَقَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِي حَقِ الْعِبَاحَةِ لِمُعَارِزِينَ اور تحقیق عمل کو ترک کر دیا گیا عباحت کے حق میں لِمُعَارِزِينَ ایک معارز کی وجہ سے بھئی توجہ سے سنو مشکل جگہ ہے آیت سے دو چیزیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ یہ شرعن جائز ہے زائد لینا خاون کیلئے شرعن جائز اور دوسرا یہ جو زائد مال ہے یہ بھی خاون کیلئے حلال ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اس آیت کے مقابل حدیث آگئی اَمَّا زِّيَادَةُ فَلَّا کہ جو زائد ہے وہ نہیں اس سے معلوم ہوا زائد لینے کو حضور نے ناپسند فرمایا بھئی تو لہذا اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہو رہی تھی جواز اور عباحت لیکن عباحت کے مقابلے میں تو وہ حدیث آگئی تو یہ عباحت والا حکم تو ختم ہو جائے گا یعنی زائد جو ہے وہ مکرو ہوگا البتہ جواز کے حکم میں یہ آیت اسی طرح باقی ہے دو چیزیں معلوم ہوئی تھی نا ایک جواز اور ایک عباحت عباحت کے مقابلے میں تو حدیث آگئی تو عباحت تو نہیں ہے البتہ جواز ہے خاون زائد لے سکتا ہے یہ جائز ہے قاضی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَقَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِي حَقِ الْعِبَاحَتِ اور عباحت کے حق میں عمل کو ترک کر دیا گیا لِمُعَارِزٍ ایک معارض نس کے آنے کی وجہ سے اور وہ حضور کا قول کیا ہے اَمَّا زِعَادَتُ فَلَا فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي الْبَاقِي تو یہ نس جو ہے یہ جو آیت تھی کونسی آیت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ یہ جو آیت ہے فَبَقِيَ مَعْمُولًا تو یہ آیت معمول ہو کر باقی رہے گی فِي الْبَاقِي باقی کے اندر عباحت کے اندر تو عمل کو ترک کر دیا جائے گا لیکن باقی جو جو جواز معلوم ہو رہا تھا اس کے اندر یہ آیت معمول بھی رہے گی اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ معنی ہے فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي الْبَاقِي فَبَقِيَ کے اندر زمیر لوٹائیں نس کو یہ جو پیچھے نس آئی تھی یہ جو آیت تھی فَبَقِيَ تو یہ نس باقی رہے گی مَعْمُولًا فِي الْبَاقِي باقی کے اندر معمول بھی ہو کر بات سمجھ میں آگئی یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ آیت کے مقابلے میں حدیث پیش کر رہے ہیں اور یہ حدیث بھی خبر واحد ہے خبر مشہور نہیں ہے اور خبر واحد جو ہے وہ تو آیت کے معارض اور مقابل نہیں بن سکتی بھئی تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ بھئی جب آیت کے اندر تخصیص آجائے یہ آیت کے مقابل کوئی اور آیت آجائے تو پھر اس صورت میں وہ آیت قطعی نہیں رہتی جب آیت سے کیا ہو جائے تخصیص آجائے تو وہ آیت قطعی نہیں رہتی وہ ذنی بن جاتی ہے اور اسی طرح اگر آیت کے مقابل ایک اور آیت آجائے تو بھی اس کی قطعیت باقی نہیں رہتی بھئی اور یہاں پر بھی اس آیت کے مقابل دوسری آیت موجود ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعَ یہ آیت اس آیت کے مقابل موجود ہے تو لہذا وہ آیت قطعی نہ رہی تو جب وہ قطعی نہ رہی تو یہ حدیث اس کے معارض ہو سکتی ہے یا یوں کہیں دوسرے لفظوں میں کہ یہاں حدیث آیت کے معارض نہیں ہے بلکہ آیت آیت کے معارض ہے اور حدیث تائید کر رہی ہے ایک آیت کی تو یہاں آیت کا معارض آیت ہی ہے حدیث نہیں ہے حدیث ان میں سے ایک کی تائید کر رہی ہے بھئی پھر یہاں دوسرا اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کہا کہ آیت سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں ایک جواز اور ایک عباحت جائز بھی ہے اور مباح بھی ہے بھئی یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہیں یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہیں جو جائز ہوگی وہ مباح ہوگی جو جائز نہیں ہے وہ مباح نہیں ہے آپ کیسے دونوں کے اندر فرق کر رہے ہیں تو جواب یہ کہ نہیں دونوں میں فرق ہے بھئی ایک چیز جائز ہو اور مباح نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے جائز ہو یعنی اس پر اس کے احکام تو مرتب ہوں لیکن وہ مباح نہ ہو بلکہ مکروح ہو جیسے ابھی میں نے نکاح کی مثال ذکر کر دی کہ خلال کرنے کی شرط پر نکاح کرے گا تو یہ جائز ہے نکاح ہو جائے گا البتہ یہ مکروح ہے توجہ ہے یاد رکھو دو چیزیں ذکر کی ایک جواز اور ایک عباحت جواز کے مقابلے میں ہے حرمت جواز کے مقابلے میں حرمت ہے یعنی خابند کا زائد لینا شرعن حرام نہیں ہے جائز ہے اور عباحت کے مقابلے میں ہے کراہت تو وہ عباحت ختم ہوئی اس کی جگہ کیا آگئی کراہت آگئی تو ایک چیز جائز بھی ہو اور مکروح بھی ہو جیسے وہ تحلیل کی شرط پر نکاح کیا تھا وہ نکاح جائز ہے یعنی ہو گیا اس پر اس کے احکام مرتب ہوں گے اور مکروح ہے یعنی سختنا پسندیدہ ہے شرعن بھئی تو جواز اور عباحت ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہیں ہے جہاں بھی جواز ہو وہاں عباحت ہو ضروری نہیں بلکہ جواز کے ساتھ کراہت بھی آ سکتی ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِن تَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَتْ تَلَاقُوا وَلَزِمَهَا الْمَالُ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ يَسْتَبِدُّ بِالْطَلَاقِ تَنجیزًا اَوْ تَعْلِقَا سورت ہے مسئلہ یہ خوابت نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں تلاق دیتا ہوں اتنے مال کی شرط پر کوئی مال ذکر کر دیا میں تمہیں تلاق دیتا ہوں اتنے مال کی شرط پر بیوی کہتی ہے مجھے قبول ہے یاد رکھو جیسے ہی قبول کرے گی تلاق واقع ہو گئی اور عورت کے ذمہ مال لازم ہو گیا تو خوابن نے تلاق کو معلق کیا تھا بیوی کے قبول کرنے پر بیوی کے قبول کرنے پر معلق کیا تھا کہ میں تمہیں تلاق دیتا ہوں اتنے مال کی شرط پر یعنی اگر تم قبول کرتی ہو تو تمہیں اتنے مال پر طلاق ہے تو اس صورت کے اندر جیسے ہی بیوی قبول کرے گی تو شرک پائی گئی اور جب شرک پائی جائے تو جزا ضرور آتی ہے جیسے خاون بیوی سے کہتا ہے این دخلتی دار فانتی طالقن اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو جیسے ہی اس گھر میں جائے گی اسے کیا ہو جائے گی طلاق تو یہاں پر بھی خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے بیوی کے قبول کرنے پر بیوی کے بھئی اس لیے کیونکہ بیوی پر مال لازم ہونا ہے اور بغیر کسی کی رضا مندی کے تو اس پر مال لازم نہیں ہو سکتا تو بیوی قبول کرے گی تو اس پر مال لازم ہو جائے گا تو خاون نے بھی کیا کہا ہے میں تمہیں اتنے مال کی شرط پر طلاق دیتا ہوں گویا خاون یہ طلاق معلق کر رہا ہے بیوی کے قبول کرنے پر اور بیوی جیسے قبول کرے گی شرط پائی گئی اور شرط پائی گئی تو مشروط یعنی طلاق بھی واقع ہو جائے گی وَإِن تَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ اور اگر خاون نے بیوی کو طلاق دی مال پر فَقَبِلَتْ تو عورت نے قبول کر لیا وَقَعَتْ تَلَاقُ تو طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی وَلَّذِمَهَا الْمَالُ اور عورت پر وہ مال لازم ہو جائے گا لِأَنَّا الزَوْجَ يَسْتَبِدُّ بِالتَلَاقِ تَنْجِزًا اَوْ تَعْلِقًا استبدہ یا استبدد استبداد کا معنی ہے مستقل ہونا خودمختار ہونا اس لیے کیونکہ خاون جو ہے طلاق کے اندر خودمختار ہے چاہے وہ تنجیز کے طریقے پر طلاق دے یا تعلیق کے طریقے پر تنجیز کا کیا معنی؟ پورا کرنا اسی وقت طلاق دے دینا مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے انتی تعلق ہون تو یہ تنجیز ہے اسی وقت طلاق ہو گئی اور تنجیز کے مقابلے میں تعلیق ہے تعلیق کیا؟ کہ مثلا اگر تُو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اب اس گھر میں جائے گی تو طلاق ہوگی تو خاون مستقل ہے یہ اس کا اپنا اختیار ہے وہ بیوی کو تنجیزاً بھی طلاق دے سکتا ہے اور تعلیقاً بھی دے سکتا ہے اور یہاں اس نے طلاق کو بیوی کے قبول پر معلق کر دیا ہے کہ میں تجھے اتنے مال کی شرط پر اس نے طلاق کو معلق کر دیا ہے لہذا یہ تعلیق صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَبِدُّ بِالْتَلَاقِ تَنجیزاً اَوْ تَعْلِقَ اور خاون جو ہے وہ مستقل ہے طلاق کے اندر تنجیز یا تعلیق کے طریقے پر وَقَدْ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا اور یہاں خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے یعنی طلاق کی تعلیق کی ہے بِقَبُولِهَا لازم کرے عاقل بالغ جو ہے وہ اپنے اوپر مال کو لازم کر سکتا ہے ایک آدمی مجلس میں بیٹھا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے میں نے زید کا دس لاکھ روپیہ دینا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر دس لاکھ روپیہ لازم کر رہا ہے تو عاقل بالغ اپنے اوپر مال کو لازم کر سکتا ہے تو یہاں عورت بھی جب قبول کر رہی ہے وہ اپنے اوپر اس مال کو لازم کر رہی ہے اور اس کو اختیار ہے وہ اپنے اوپر مال کو لازم کر سکتی ہے تو کہتے ہیں مال کا التزام کرنے کی کہ اپنے اوپر مال کو لازم کرے کیونکہ عورت کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے وہ اپنے اوپر مال کو لازم کر سکتی ہے اور ملک نکاح ان چیزوں میں سے ہے اعتیاض بے ذات کے ساتھ یہ عیوز سے ہے یہ نکاح جو ہے ان چیزوں میں سے ہے یہ جوز الاعتیاض عنہ کہ اس سے عیوز لینا جائز ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ مَالًا اگرچہ یہ مال نہیں ہے کل قصاص ہی جیسے کی قصاص بھئی دیکھو ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو جانبوچ کر آلہ قتل کے ذریعے قتل کر دیا تو وہاں قصاص آتا ہے اور آپ جانتے ہیں مقتول کے اولیاء جو ہیں وہ سلابی کر سکتے ہیں قصاص لینے کے بجائے وہ مال لے لیتے ہیں قاتل سے اب وہ قصاص کا عیوز مال لے رہے ہیں حالانکہ قصاص تو مال نہیں قصاص تو مال نہیں تو جیسے قصاص مال نہیں لیکن اس کا عیوز لینا جائز ہے وہ جتنے میں بھی سلا کرتے ہیں جتنا مال بھی وہ مانگتے ہیں قاتل اگر دیتا ہے تو وہ سلا ہو جائے گی تو جیسے قصاص مال نہیں لیکن اس کا عیوز لینا جائز ہے اسی طرح مل کے نکاح اگرچہ مال نہیں ہے مل کے نکاح جو ہے وہ مال نہیں لیکن اس کا عوض لینا جائز ہے لہذا خاوند اس کا عوض لے سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمِلْكُنْ نِكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ لِعْتِيَازُ عَنْهُ اور مل کے نکاح ان چیزوں میں سے ہے کہ جائز ہے اس سے عوض لینا وَإِلَّمْ يَكُنْ مَالًا اگرچہ وہ مال نہیں ہے کل قصاصی جیسے کہ قصاص ہے وَقَانَتْ تَلَاقُ بَائِنًا اور تلاق بائن ہوگی خاوند نے کیا کہا تو تلاق بائن ہوگی تو کہتے ہیں وَقَانَتْ تَلَاقُ بَائِنًا اور تلاق بائن ہوگی لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کیونکہ عورت عوض دے رہی ہے عورت تب ہی عوض دینے پر راضی ہوگی جب اس کی جان خاوند سے چھوٹے گی اور جب جان نہیں چھوٹ رہی تو پھر وہ عوض دینے پر بھی راضی نہیں اور تلاق بائن کے اندر جان چھوٹتی ہے تلاق رجعی کے اندر تو عورت کی جان نہیں چھوٹتی وہاں تو خاوند رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں تلاق بائن ہوگی لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وَلِئَنَّهُ مُعَاوَزَةُ الْمَالِ بِن نَفْسِ اور اس لیے کیونکہ یہ مال کا معاوضہ ہے نفس کے ساتھ اگر ایک طرف سے عورت مال دے رہی ہے تو دوسری طرف اس کی جان چھوٹ رہی ہے تو جب خاوند مال کا مالک بنے گا تو عورت اپنی جان کی مالک بن جائے گی پھر ہی مصاوات ہوگی کہ خاوند جب مال کا مالک بن رہا ہے تو عورت اپنی جان کی مالک بن جائے گی یعنی پہلے اس کی جان کے اندر خاوند کا بھی حق تھا خاوند بھی جب چاہے اس سے صحبت کر سکتا تھا لیکن اب عورت کی ذات خالص اس کی اپنے لئے ہو گئی تو جب خاوند عوض کا مال کا مالک بنا ہے تو بیوی کی جان خالص اسی کی ہونی چاہیے تو تب ہی مسابات ہوگی بھئی تو کہتے ہیں ولی انہو معاوزت المال بن نفسی اور اس لیے کیونکہ یہ مال کا معاوزہ ہے نفس کے ساتھ وَقَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ اور تحقیق خوابن مالک بن گیا ہے دو بدلوں میں سے ایک کا یعنی مال کا فَتَمْ لِكُ هِيَ الْآخَرَة تو عورت مالک بنے گی دوسرے بدل کی وَهُوَ النَّفْسُ اور وہ اس کے ذات ہے تحقیقاً للمساواتی مساوات ثابت کرنے کے لیے قَالَ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَزُ فِي الْخُلْعِ مِثْلُ أَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنزیرٍ اَوْ مَیْتَةٍ فَلَاشَيْءَ الْزَوْجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَزُ فِي الْتَلَاقِقَانَ الرَّجْعِيَّةِ سورت مسئلہ یہ کہ عورت نے خاون سے خلا کیا لیکن وہ عوض باطل ہے جو عوض ذکر کیا تھا مثلاً شراب ذکر کی تھی یا خنزیر ذکر کیے تھے یا مردار ذکر کیا تھا اب شراب اور خنزیر یہ تو غیر مسلموں کے نزدیک مال ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک تو یہ مال متقویم نہیں مسلمان کے لیے خمر اور خنزیر کا نہ تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے تملک یعنی خود بھی مالک نہیں بن سکتا اور تملیک یعنی دوسرے کو بھی مالک نہیں بنا سکتا تو خمر اور خنزیر غیر مسلموں کے نزدیک مال ہے مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں جبکہ مردار یہ تو کسی کے نزدیک بھی مال نہیں ہے تو اگر عورت نے خلا کے اندر عوض جو ذکر کیا وہ عوض باطل ہو یعنی شراب یا خنزیر یا مردار ہو وہ عوض نہیں ہو سکتا تو پھر خاون کے لیے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور طلاق بائن ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر عوض باطل ہو جائے خلا کے اندر جیسے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ خلا کر لے شراب پر یا خنزیر پر یا مردار پر تو خاون کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور جدائی جو ہوگی وہ بائن ہوگی یعنی طلاق بائن واقع ہوگی وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا اور اگر عوض باطل ہوا طلاق کے اندر کان رجعیا تو وہ طلاق رجعی ہوگی دیکھو فرق آ گیا خلا اور طلاق على عوض میں خلا کے اندر اگر عوض باطل ہوگا تو طلاق بائن ہوگی فرقت بائنہ ہوگی اور بی بی پر کچھ مال بھی لازم نہیں ہوگا بھئی کیونکہ عوض تو باطل ہوگیا جبکہ طلاق على عوض کے اندر اگر عوض باطل ہوگیا یعنی شراب یا خنزیر یا مردار کے عوض کے اندر طلاق دیتا ہے خوابن اور تو یہ عوض تو باطل ہے بھئی تو پھر اس صورت میں یاد رکھو کہ طلاق رجعی ہوگی کیا ہوگی طلاق رجعی اب اس کی وجہ صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ کَانَ رَجْعِيًا اور اگر عوض باطل ہوا طلاق کے اندر تو طلاق رجعی ہوگی فَوْقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْوَجْحَيْنِ تو اب صاحبِ ہدایہ وجہ ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں فَوْقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْوَجْحَيْنِ تو طلاق کا واقع ہونا دونوں صورتوں میں یعنی خلا کے اندر بھی اور طلاق علا عوض کے دونوں کے اندر طلاق کا واقع ہونا لِتَعْلِقِ بِالْقَبُولِ قبول کے ساتھ تعلیق کرنے کی وجہ سے کہ خاون نے معلق کیا تھا جدائی کو کس کے ساتھ بیوی کے قبول کرنے پر خلا میں بھی کیا کہتا ہے کہ میں تم سے خلا کرتا ہوں شراب کے عوض یا خنزیر کے عوض تو دیکھو یہاں پر بھی تعلیق کر رہا ہے عورت کے قبول کرنے پر عورت قبول کرے تو اس کے ذمہ مال آسکتا ہے عورت قبول نہ کرے تو اس کے ذمہ مال نہیں آسکتا تو گویا یہاں پر بھی خلا کو معلق کر رہا ہے بیوی کے قبول کرنے پر اور طلاق علا عوض میں بھی اسی طرح ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اتنے مال کے بدلے میں اور بیوی کیا کہتی ہے مجھے قبول ہے توجہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بیوی کا قبول کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر مال ویسے لازم نہیں ہو سکتا آپ کسی پر مال بغیر اس کے قبول کیے لازم نہیں کر سکتے کوئی شخص اپنے اوپر خود مال لازم کرے تو لازم ہوگا ویسے اس کے پر مال لازم نہیں ہو سکتا لہذا اس لئے عورت کا قبول کرنا ضروری ہے تو گویا وہ خلا یا طلاق کو معلق کر رہا ہے بیوی کے قبول کرنے پر اور بیوی نے تو قبول کر لیا جب بیوی نے قبول کر لیا تو خلا بھی آیا اور طلاق بھی آئی البتہ وہ مال نہیں آئے گا کیونکہ وہ مال باطل ہے بھئی تو خلا کے اندر البتہ طلاق بائن آئی گی اور طلاق علی عوض کے اندر طلاق رجعی آئی گی بھئی تو وہ اب ساری تفصیل صاحبہ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ طلاق دونوں صورتوں میں آئے گی طلاق دونوں صورتوں میں آئے گی اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں فوقوع الطلاق فی الوجھینی کہ طلاق کا واقع ہونا دونوں صورتوں میں یعنی خلا اور طلاق على عوض کے اندر لتعلیق بالقبول قبول کے ساتھ تعلیق کی وجہ سے کہ خاون نے خلا یا طلاق کو بیوی کے قبول کے ساتھ معلق کیا ہے وفتراق ہما فی الحکمی اور ان دونوں کا حکم میں مختلف ہونا جدا ہونا کہ خلا کے اندر طلاق بائن آ رہی ہے اور طلاق على عوض کے اندر طلاق رجعی آ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وفتراق ہما فی الحکمی اور حکم کے اندر ان دونوں کا مختلف ہونا لئنہو لما بطل العوض اس لئے کیونکہ جب عوض باطل ہو گیا کان العامل فی الاول لفظ الخلعی تو وہ جو عمل کرنے والا ہے پہلی صورت میں وہ خلا کا لفظ ہے وہوہ کنایتن اور خلا کیا ہے کنایا ہے اور کنایات کے ذریعے کونسی طلاق ہوتی ہے بائن تو اس لئے بائن ہوئی وفی السان السریح اور دوسری صورت کے اندر طلاق على عوض کے اندر وہ لفظ کیا ہے سریح ہے وہوہ یعقب الرجعتا اور لفظ سریح اپنے پیچھے رجوع کو لاتا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں صورتوں میں بیوی پر مال لازم نہیں اس کی کیا وجہ ہے اب وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا اور خاون کے لیے بیوی پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوئی لِأَنَّهَا مَا سَمَّتْ مَالًا مُتَقَوِّمًا اس لیے کیونکہ بیوی نے کوئی مال متقویم ذکر نہیں کیا مال متقویم اسے کہتے ہیں وہ مال جس کی قیمت ہو متقویم قیمت والا تو شراب اور خنزیر اور مردار یہ مال متقویم نہیں مردار تو کسی کے نزدیک بھی مال متقویم نہیں اور شراب اور خنزیر مسلمان کے نزدیک مال متقویم نہیں اور غیر مسلموں کے نزدیک مال متقویم ہے تو یہاں عورت نے ایسی چیز ذکر کی ہے جو مال متقویم نہیں ہے مال متقویم نہیں ہے لہذا اگر عورت نے مال متقویم ذکر کیا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ عورت کو عیوز دینا پڑے گا اس نے دھوکہ دیا ہے عورت نے دھوکہ دیا ہے لیکن اس نے تو مال متقویم ذکر ہی نہیں کیا اس نے تو شراب خنزیر یا مردار ذکر کیے ہیں تو کہتے ہیں لیا نہا ما سمت مال متقویم اس لئے کیونکہ اس عورت نے مال متقویم ذکر نہیں کیا حتی تصیر غارتن لہو یہاں تک کہ عورت اس کو دھوکہ دینے والی ہو جائے غرر یا غرر غرر و غرورن کا کیا معنی ہے دھوکہ دینا غرر یا غرر غرر و غرورن اور دھوکہ دینے والا فہوا غررن اور جس کو دھوکہ دیا جائے وہ مغرور ہے فدا کا مغرورن تو کہتے ہیں لئنہا ما سمت مال متقویم اس لئے کیونکہ عورت نے کوئی مال متقویم ذکر نہیں کیا حتی تصیر غارتن لہو یہاں تک کہ وہ اس کو دھوکہ دینے والی ہو جاتی اور اس لئے کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسما کو واجب کیا جائے وہ مسما یعنی جس کو اس نے ذکر کیا ہے اس کے واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اسلام کی وجہ سے کیونکہ مسلمان کے لئے خمر اور خنزیر کا نہ تملک جائز نہ تملک جائز اور ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہم واجب نہیں کر سکتے لعدم الالتزامی کیونکہ باقی چیزوں کا تو عورت نے اپنے اوپر التزام نہیں کیا اس نے تو صرف کس کا التزام کیا تھا شراب یا خنزیر یا مردار کا تو ہم کوئی اور چیز اس کے پر لازم کر دیں نہیں بھئی اس نے صرف کس کا التزام کیا تھا شراب خنزیر یا مردار کا اور وہ تو باطل ہے اسلام کی وجہ سے تو اور کوئی چیز ہم لازم نہیں کر سکتے کیونکہ باقی چیزوں کا اس نے التزام نہیں کیا تو کہتے ہیں وَلَا اِلَا اِجَابِ غَيْرِهِ اور اس مسمع کے علاوہ کسی اور کے واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے لِعَدَمِ لِلْتِزَامِ کیونکہ عورت نے اس کا التزام نہیں کیا بِخِلَافِ مَا اِذَا خَالَعَ عَلَى خَلِّم بِعَيْنِهِ فَظَهَرَ أَنَّهُ خَمْرٌ ہاں اس کے بڑا ہے دوسری صورت ہے بیوی نے خاون سے کہا کہ یہ جو سرکے کا مٹکہ بھرا ہوا ہے اس کے عوض مجھ سے خلا کر لو اس پر مجھ سے خلا کر لو خاون راضی ہو گیا خاون نے کہا مجھے منظور ہے جیسے ہی خاون نے منظور ہے کہا ساتھ ہی تلاقِ بائن آگئی تلاقِ بائن آگئی لیکن جب اس سرکے کو دیکھا گیا تو وہ سرکہ نہیں تھا وہ تو شراب تھی بھئی تو آپ اس صورت میں کہتے ہیں عورت نے سرکہ ذکر کیا تھا اور سرکہ ہے مال متقوم تو لہذا عورت دھوکہ دینے والی ہو گئی تو یہاں اس کو عوض دینا پڑے گا یہاں اس کو عوض دینا پڑے گا اور کتنا عوض دے گی تو امام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں اس کو اپنا مہر دینا پڑے گا واپس جو خاون سے اس نے مہر لیا تھا وہ ہی واپس کر دے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اسی شراب کے برابر سرکہ دینا پڑے گا متوسط درجے کا یعنی یہی مٹکہ بھر کر سرکہ دینا پڑے گا متوسط درجے کا بخلاف ما اذا خالعا على خلن بعینی بخلاف اس کے کہ جب خاون نے خلا کر لیا کسی معین سرکے پر فظہر انہو خمرن تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ شراب ہے لئنہا سمت مالن اس لئے کیونکہ عورت نے مال ذکر کیا ہے فصار مغرورن تو خاون مغرور ہو گیا یعنی دھوکہ دیا ہوا ہو گیا مغرور اس میں مفعول ہے جس کو دھوکہ دیا گیا ہو فصار مغرورن تو خاون دھوکہ دیا ہوا ہو گیا وبخلاف ما اذا کاتبا او اعتقا على خمرن اور بخلاف اس صورت کے کہ جب آقا نے مکاتب بنایا او اعتقا على خمرن یا آزاد گیا شراب کی شرط پر دوسری صورت آقا نے غلام کے ساتھ عقد کتابت کیا عقد کتابت میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں اگر تم اتنا مال لے آو تو تم آزاد ہو تو آقا نے شراب ذکر کر دی یہاں پر یا آقا نے غلام کو مکاتب نہیں بنایا آزاد کیا ہے شراب کی شرط پر کہ اتنی شراب کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس صورت کے اندر یاد رکھو مکاتب اپنی قیمت کے برابر مال لا کر دے گا کیونکہ شراب میں تو مسلمان کے لیے نہ تملک جائز ہے نہ تملک تو شراب تو نہیں دے سکتا لیکن عوض ضرور دینا پڑے گا اور وہ پھر اپنی قیمت دے گا تو قیمت کما کر لا کر دے دے جتنی قیمت ہے اس کی تو یہ آزاد ہو جائے گا اور اگر غلام کو آزاد کیا کہ شراب کی شرط پر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اتنی شراب لے آو تو یہاں بھی غلام کو اپنی قیمت دینا پڑے گی بغیر قیمت کے آزاد نہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَبِخِلَافِمَا اِذَا کَاتَبَا بَخِلَافِ السُّورَتْ کے جب آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا اَوْ اَعْتَقَ عَلَى خَمْرِن یا اس کو آزاد کیا شراب کی شرط پر حَيْسُتَجِبُ قِيمَةُ الْعَبْدِ کیونکہ غلام کی قیمت واجب ہوگی یعنی یہ مسئلہ پہلے مسئلے کے برخلاف ہے اوپر والے مسئلے میں خلائے اور طلاق علیہ عوض کے اندر جب عوض باطل ہو گیا تھا تو عورت پر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ہم نے لازم نہیں کی اور یہاں پر مکاتب اور اعتاق کے اندر اگر عوض باطل ہو جائے تو یہاں اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز آئے گی بغیر عوض کے کتابت بھی نہیں ہوگی اور بغیر عوض کے اعتاق بھی نہیں تو دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے خلائے اور طلاق علیہ عوض وہاں آپ کہتے ہیں عوض باطل ہو جائے تو کوئی اور چیز عوض میں نہیں آئے گی اور اعتاق یا کتابت کے اندر اگر عوض باطل ہو جائے تو وہاں آپ کہتے ہیں اس غلام کی پھر قیمت آئے گی عوض سے وہ خالی نہیں ہوگا تو جواب یہ کہ دراصل وہ جو خلائے کے اندر خاوند کی ملکیت ختم ہو رہی تھی خلائے کے اندر خاوند کی ملکیت ختم ہو رہی تھی اور مل کے نکاح جو ہے وہ مال متقویم نہیں ہے تو جو چیز ختم ہو رہی ہے وہ مال متقویم ہی نہیں ہے لہذا اس کے بدلے میں عوض کانا ضروری نہیں ہے عوض باطل ہو گیا تو کوئی حرج نہیں یہ مال متقویم بھی نہیں تھا یہ مل کے نکاح کوئی مال متقویم نہیں لہذا یہاں عوض نہیں آئے گا جبکہ دوسری طرف وہاں پر جو غلام کو مکاتب بنا رہا ہے یا اس کو آزاد کر رہا ہے اور عوض باطل ہو رہا ہے وہاں جو چیز آقا کے ہاتھ سے نکل رہی ہے وہ مال متقویم ہے وہ غلام آقا کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو مال متقویم اس کے اندر تو آقا مفت میں اس ہاتھ سے نکلنے پر راضی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی جبکہ مل کے نکاح وہ تو مال متقویم نہیں ہے اگر وہ بغیر عوض کے بھی نکلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ اور بہتر الفاظ میں خوب وضاحت کے ساتھ ذکر فرمائیں گے اس لئے کیونکہ آقا کی ملکیت جو اس غلام کے اندر تھی غلام کیا ہے مال متقویم ہے اور آقا راضی نہیں ہے اس کے زائل ہونے پر مجانا مفت میں آقا اس مل کے متقویم کے مفت زائل ہونے پر راضی نہیں ہے جبکہ وہاں پر وہ مل کے نکاح وہ مل کے متقویم نہیں ہے بھئی تو اگر عوض نہ بھی آیا کوئی حرج نہیں وہ تو قیمت والی چیز ہی نہیں ہے آگے دیکھئے اما ملک البزعی فی حالت الخروج غیر متقویم میں نے آپ کو بتلایا تھا بزعن یہ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں اما ملک البزعی باقی بزعہ کا مالک ہونا بزعہ کا یعنی اس کے منافع کا مالک ہونا کہ وہ خاون کے لئے حلال ہو جائے تو کہتے ہیں اما ملک البزعی باقی ملک بزعہ فی حالت الخروج خروج کی حالت میں غیر متقویم وہ قیمت والی نہیں ہے علا ما نذکرو اس وجہ سے جو ہم ذکر کریں گے آگے چند لفظوں کے بعد ہی صاحبہ اداعہ ذکر فرمائیں گے اسی سطر میں آگلی سطر میں کہتے ہیں اما ملک البزعی فی حالت الخروج دیکھو کوئی شخص اسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کو ملک بزعہ حاصل ہوتی ہے یعنی وہ اس عورت سے نفع اٹھا سکتا ہے جب چاہے اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے تو یہ جو ملک بزعہ ہے یہ جب ملکیت میں داخل ہوگی تو اس وقت یہ متقویم ہے جب ملک بزعہ ملکیت میں آئے گی تو یہ متقویم ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں انتبتغو بی اموالکم محرمات کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں انتبتغو بی اموالکم ان کو تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو معلوم ہوا نکاح کے اندر مال ضرور آئے گا معلوم ہوا ملک بزعہ دخول کے وقت یعنی اپنی ملکیت میں داخل ہوتے وقت یہ متقویم ہے اور ملک بزعہ خروج کے وقت متقویم نہیں کوئی شخص اپنی بی بی کو طلاق دیتا ہے تو کیا بی بی کو مال دینا پڑتا ہے ہمیشہ نہیں بی بی کو مال نہیں دینا پڑتا بھئی تو اب وہ دیکھو ملک بزعہ کیا ہے ملکیت سے نکل رہا ہے تو ملک بزعہ ملکیت میں داخل ہو تو وہ متقویم ہے وہاں مہر دینا پڑے گا مال خرچ کرنا پڑے گا بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا بھئی اور ملک بزعہ خروج کے وقت جو ہے وہ متقویم نہیں ہیں کہ کوئی قیمت نہیں ہے وہاں مال نہیں دیا جاتا عام طور پر بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور باقی ملک بزعہ جو ہے وہ خروج کی حالت میں قیمت والی چیز نہیں ہے اس وجہ سے جو ہم ذکر کریں گے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ علا علت بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو علا ما نذکر اس وجہ سے جو ہم ذکر کریں گے وبخلاف النکاح اور بخلاف نکاح کے لئن البزعہ فی حالت دخول متقویم اس لئے کیونکہ بزعہ جو ہے وہ ملکیت کے اندر داخل ہونے کی حالت میں متقویم قیمت والا ہے وَالْفِقْهُ أَنَّهُ شَرِیفٌ فَلَمْ يُشْرَعْ تَمَلُّكُهُ إِلَّا بِعِوَزٍ اِزْحَارًا لِشَرَفِهِ جی اب وہ وجہ ذکر کرنے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بزعہ دخول کے وقت یعنی ملکیت میں داخل ہوتے وقت متقویم کیوں ہوتا ہے اور بزعہ ملکیت سے نکلتے وقت متقویم کیوں نہیں ہوتا تو اب وہ وجہ بیان کرنے لگے ہیں فِقہ کہتے ہیں فهم و فراست کو یعنی اس میں فهم و فراست والی گہری بات یہ ہے اب آگے بیان کریں گے وَالْفِقْهُ أَنَّهُ شَرِیفٌ اور اس میں فهم و فراست والی گہری بات یہ ہے کہ اَنَّهُ شَرِیفٌ کہ بزعہ ایک معزز چیز ہے انسان کو اللہ نے اشرف البخلوقات قرار دیا ہے انسان معزز ہے بھئی اللہ نے اس کو معزز بنایا ہے جب انسان معزز ہے تو ہر انسانی عز معزز ہوا اور بزعہ بھی ایک انسانی عز ہے لہذا وہ بھی معزز ہے اور معزز چیز کا مالک بغیر عیوث کے کوئی نہیں ہو سکتا شریعت نے بتلا دیا انتب تغو بی اموالکم کہ تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا تم اس کے منافع کے مالک بننا چاہتے ہو نہیں بھئی تم مفت میں اس کے مالک نہیں بن سکتے یہ معزز چیز ہے تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا تو معلوم ہوا بزعہ ملکیت میں جب داخل ہو تو وہ متقوم ہے وہ متقوم ہے تو کہتے ہیں وَلْفِقْهُ أَنَّهُ شَرِیفٌ اور اس میں فہمو فراست والی بات یہ ہے کہ بزعہ جو ہے یہ معزز ہے فَلَمْ يُشْرَعْ تَمَلُّكُهُ إِلَّا بِعِوَزِن لہذا مشروع نہیں ہوگا یعنی جائز نہیں ہوگا تملکُهُ اس کا مالک بننا إِلَّا بِعِوَزِن مگر عِوَز کے ساتھ اِذْحَارًا لِشَرَفِهِ اس کے معزز ہونے کے اظہار کے لیے یہ معزز چیز ہے تم ویسے اس کے مالک نہیں بن سکتے یعنی ویسے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا تو اِذْحَارًا لِشَرَفِهِ اس کے معزز ہونے کے اظہار کے لیے فَأَمَّلْ إِسْقَاتُ فَنَفْسُهُ شَرِیفٌ اور باقی ملکیت کا ساقط کرنا فَنَفْسُهُ شَرِیفٌ بزعہ ملکیت سے نکل رہا ہے تو اس وقت وہ متقاوم نہیں بھئی کیوں نہیں متقاوم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اپنی ملکیت کا ختم کرنا یہ خود ہی ایک معزز فیل ہے اپنی ملکیت کو کسی چیز سے ختم کرنا یہ خود ہی ایک معزز فیل ہے اس فیل کی وجہ سے بزعہ پر ملکیت ختم ہو جائے گی بزعہ کا شرف پھر ظاہر ہو جائے گا بزعہ کا شرف ظاہر ہو گا وہ کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے تو لہذا یہاں اسقات ملکیت ہے اور اسقات ملکیت خود ہی معزز فیل ہے جب یہ خود معزز فیل ہے تو یہاں کوئی عوض لانے کی ضرورت نہیں کہ جس سے پتا چلے یہ معزز فیل ہے جس سے پتا چلے یہ معزز فیل ہے یہ تو خود ہی معزز ہے تو عوض لا کر اس کے اعزاز کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بوزع جو ہے وہ مملوکیت سے چھٹکارا پالے گا وہ بوزع جب ملوکیت سے نکلے گا اب وہ خوان کا مملوک نہیں تو دیکھو یہ خود ایک معزز عمل ہے ملوکیت کو ختم کر رہا ہے تو کہتے ہیں فَأَمَّلْ اسْقَاتُهُ فَنَفْسُهُ شَرِیفٌ اور باقی ملوکیت کا ساقت کرنا تو وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے معزز عمل ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَا اِجَابِ الْمَالِ تو لہذا کوئی حاجت نہیں ہے مال کو واجب کرنے کی صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَا جَازَ اَنْ يَقُونَ مَحْرًا اور جس چیز کا مہر ہونا جائز ہے جَازَ اَنْ يَقُونَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ تو اس کا خلا میں بدل ہونا بھی جائز ہے جو بھی چیز ہمارے نزدیک مہر بن سکتی ہے وہ خلا کے اندر بدل بھی بن سکتی ہے لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ جو بھی چیز خلا کے اندر بدل بنے وہ مہر بنے ایسا نہیں ہے مثلا خلا پانچ درہم پر بھی ہو سکتا ہے لیکن مہر تو دس درہم سے کام نہیں ہو سکتا تو جو مہر بنے وہ خلا میں بدل بن سکتا ہے لیکن جو خلا میں بدل بنے اس کا مہر بننا ضروری نہیں تو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارتیں ہیں انسان حیران رہتا ہے بھئی کتنی مختصر لفظوں میں کتنی گہری باتیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں بھئی دیکھو مہر کے وقت بزعہ ملکیت میں داخل ہوگا اور خلا کے وقت بزعہ ملکیت سے نکلے گا اور بزعہ جب ملکیت میں داخل ہو تو وہ متقویم ہوتا ہے وہ متقویم ہوتا ہے معلوم ہوا مہر عوض بن رہا ہے کس چیز کا متقویم چیز کا عوض بن رہا ہے مہر کس کا عوض بن رہا ہے متقویم چیز کا عوض بن رہا ہے اور خلا کے اندر بزعہ ملکیت سے نکل رہا ہے اور بزعہ کا ملکیت سے نکلنا تو متقویم نہیں ہے تو وہ جو مہر جو عوض بنا تھا متقویم کا وہ خلا کے اندر غیر متقویم کا عوض بطریق اولا بنے گا بھئی کہتے ہیں لئے انما یسلح عوضا للمتقویمی اس لئے کیونکہ وہ مال جو صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ متقویم کا عوض بن جائے اولا وہ زیادہ لائق ہے کہ انیسلح لغیر المتقویمی کہ وہ صلاحیت رکھے کہ عوض بن جائے غیر متقویم کے لئے فَإِن قَالَتْ لَهُ خَالِعْنِ صورت مسئلہ یہ ہے بیوی نے یوں اپنی بند مٹھی آگے کی اور خاون سے کہا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس پر مجھ سے خلا کر لو خاون کہتا ہے میں راضی ہوں ساتھ ہی طلاق بائن ہو گئی اب عورت نے مٹھی کھولی تو مٹھی میں کچھ بھی نہیں تھا مٹھی میں کچھ بھی نہیں تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں یاد رکھو عورت کو طلاق بائن ہو گئی وہ جدا ہو گئی اور نیز عورت پر کوئی مال بھی لازم نہیں مال کیسے نہیں لازم عورت نے مٹھی آگے کی تھی تو اس پر مال ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں عورت نے کوئی مال کا لفظ ذکر کیا اس نے تو کہا تھا جو مٹھی میں ہے اس کے عباس عورت نے اگر مال ذکر کیا ہوتا پھر دھوکہ تھا جب مال ذکر نہیں کیا تو دھوکہ نہیں ہے بھئی کیونکہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے مٹھی میں کوئی چیز ہو ہو سکتا ہے کوئی چیز نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں فَإِن قَالَتْ لَهُ اگر بیوی نے خاون سے کہا خَالْ لِعْنِ عَلَى مَا فِي يَدِی کہ تُو مجھ سے خُلَا کر لے اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے فَخَالْ عَا هَا تو خاون نے اسے خُلَا کر لیا وَلَمْ يَكُن فِي يَدِیہا شَيْئُن اور اس عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا فَلَا شَيْئَ عَلَيْهَا تو کوئی چیز عورت پر لازم نہیں اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی لِعَنَّهَا لَمْ تَغُرَّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ اس لیے کیونکہ عورت نے خاون کو دھوکہ نہیں دیا بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ مَال ذکر کر کے وَإِن قَالَتْ اور اگر بیوی نے کہا خَالِعْنِ عَلَى مَا فِي يَدِی مِمْ مَالٍ اب دوسری صورت عورت نے بند مٹھی آگے کی اور کہا کہ میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے عوض مجھ سے خلا کر لو اب دیکھو اس نے بقاعدہ مال کا لفظ ذکر کیا ہے تو ہاں اس صورت میں اس نے مال کا لفظ ذکر کیا ہے اور مٹھی میں تو کچھ بھی نہیں ہے معلوم ہوا یہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو اب اس صورت میں مال آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَتْ اور اگر بیوی نے کہا خَالِعْنِ عَلَى مَا فِي يَدِی مِمْ مَالٍ کہ تُو مجھ سے خلا کر لے اس مال پر جو میرے ہاتھ میں ہے فَخَالَعَهَا خَالَعَهَا خَالَنِ نِسَ خُلَا کر لیا فَلَمْ يَقُن فِي يَدِی هَا شَئِعْنِ تو اس عورت کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی رَدَّتْ عَلَيْهِ مَحْرَحَا تو عورت اپنا مہر اب اس کو واپس کرے گی عورت پر عوض تو ضرور آئے گا اب کیا عوض آئے گا کہتے ہیں یہاں اور کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی بس یہی کہیں گے پھر کہ جو خاوند نے مال اس کو دیا تھا وہ ہی مال کیا کر دے واپس کر دے تو کہتے ہیں رَدَّتْ عَلَيْهِ مَحْرَحَا تو عورت لٹا دے گی خاوند پر اپنے مہر کو لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتْ مَالًا لَمْ يَكُنِ زَوْجُ رَازِيًا بِزْزَوَالِ إِلَّا بِعِوَزِن لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتْ مَالًا اس لئے کیونکہ عورت نے جب مال ذکر کر دیا لَمْ يَكُنِ زَوْجُ رَازِيًا تو خاوند راضی نہیں ہے بِزْزَوَالِ زَوال پر إِلَّا بِعِوَزِن مگر عِوز کے ساتھ لَمْ يَكُنِ زَوْجُ رَازِيًا بِزْزَوَالِ إِلَّا بِعِوَزِن تو خاوند جو ہے اس ملکیت کے زوال پر راضی نہیں ہے إِلَّا بِعِوَزِن مگر عوض کے ساتھ وَلَا وَجْحَ إِلَىٰ اِجَابِ الْمُسَمَّا وَقِيمَتِهِ لِلْجَحَالَتِ اور کوئی صورت نہیں ہے مسمع کے واجب کرنے کی یا اس کے قیمت کے واجب کرنے کی لِلْجَحَالَتِ مجھول ہونے کی وجہ سے وہ چیز جو اس نے ذکر کی ہے اس کے واجب کرنے کی صورت نہیں ہے کیونکہ اس نے تو مال کہا تھا میرے ہاتھ میں جو مال ہے اور وہ مال تو مجھول ہے بھئی جب مال مجھول ہے تو اس کی قیمت بھی کیا ہو گئی مجھول ہو گئی لہذا وہ تو ہم واجب کر نہیں سکتے تو کہتے ہیں وَلَا وَجْحَ إِلَىٰ اِجَابِ الْمُسَمَّا وَقِيمَتِهِ لِلْجَحَالَتِ اور کوئی صورت نہیں ہے اس مسمع یعنی وہ جس چیز کو ذکر کیا تھا اور اس کی قیمت کے واجب کرنے کی لِلْجَحَالَتِ مجھول ہونے کی وجہ سے وَلَا إِلَا قِيمَتِ الْبُزْعِ دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایہ کی عبارات انسان حیران رہتا ہے بھئی کہتے ہیں وہ جو عورت نے ذکر کیا ہے وہ بھی ہم واجب نہیں کر سکتے اور بوزعہ کی جو قیمت ہے بوزعہ کی قیمت کیا ہوتی ہے مہرِ مثل اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے تو مہرِ مثل کو بھی ہم واجب نہیں کر سکتے بھئی کیوں نہیں واجب کر سکتے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس وقت بوزعہ ملکیت سے نکل رہا ہے اور ملکیت سے نکلتے وقت بوزعہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ملکیت میں داخل ہوتے وقت تو قیمت ہوتی ہے خارج ہوتے وقت قیمت نہیں لہذا ہم وہ بوزعہ کی قیمت یعنی مہرِ مثل بھی واجب نہیں کر سکتے تو جب اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر مجبوراً وہی مال واجب کریں گے جو خاون نے اس کو دیا تھا یعنی وہی مال واپس کر دو خاون کو یعنی جتنے میں خاون کو پڑی تھی وہی عورت پر واجب کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں بوزعہ کی قیمت واجب کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کیونکہ بوزعہ قیمت والا نہیں ہوتا خروج کی حالت میں تو متعین ہو گیا واجب کرنا جتنے میں یہ خاون کو پڑی تھی جتنے مال کے اندر یہ خاون کو پڑی تھی یعنی جو خاون نے مہر دیا تھا خاون سے نقصان کو دور کرنے کے لئے خاون سے نقصان کو دور کرنے کے لئے تاکہ اس کا نقصان ختم ہو جائے کیونکہ وہ بغیر عوض کے ملکیت ختم کرنے پر راضی نہیں ہے بھئی صورت مسئلہ یہ یعنی کہ درہم مین درہیم چاہے بغیر الفلام کے ساتھ ذکر کرے یا الفلام کے ساتھ ذکر کرے میند درہین دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ تو من سے خلا کر لے وہ جو میرے ہاتھ میں ہے مین درہیم یعنی کہ درہم جو درہم میرے ہاتھ میں ہے بس یوں مختلف آسان لفظوں میں یوں کو جو درہم میرے ہاتھ میں ہے ان پر مجھ سے خلا کر لو دراہم ذکر کر دیے چاہے الفلام کے ساتھ ذکر کرے چاہے بغیر الفلام کے اور پھر جب اس نے مٹھی کھولی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس نے دراہم ذکر کیے ہیں اور دراہم جمع کا سیغہ ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے اور اگر عورت نے کہا کہ مجھ سے خلا کر لو اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے درہم دیکھو بغیر الفلام کے کہا یہ الفلام کے ساتھ کہا دونوں کا ایک ہی حکم ہے یعنی اس نے کہا مجھے منظور ہے فلم یقن فی یہ دیہا شیئن تو لہذا فلم یقن فی یہ دیہا شیئن تو عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا فعلیہا سلاسط دراہم تو اس عورت پر تین درہم لازم ہوں گے لئنہا سمت الجمع اس لئے کیونکہ عورت نے جمع کو ذکر کیا دراہم کیا ہے جمع کا لفظ ہے تو عورت نے جمع کو ذکر کیا وَأَقَلُّهُ سلاسطٌ اور جمع کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ تین ہے وَقَلِمَةٌ مِّنْهَا هُنَا لِسْصِلَةِ دُونَ التَّبْعِيز بھا یاد رکھو یہاں جو من آیا خَالِعْنِ عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ دَرَاہِمَا یہ جو من ہے یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ یہ من تبعیز کے لئے آتا ہے اور اسی طرح یہ من کبھی بیان کے لئے آتا ہے اور دونوں میں فرق یہ بیان فرماتے ہیں کہ من جو ہے من کو بیان کے لئے بنائیں گے اگر اس من کو ہٹانے سے کلام خراب ہو جائے اگر من کو عبارت سے نکال دیں اور کلام خراب ہو جائے تو سمجھیں یہ من بیان والا ہے اور اگر من کو ہٹانے کے باوجود کلام درست رہے تو معلوم ہو یہ من تبعیز والا ہے جیسے دیکھو میں نے درہموں میں سے کچھ لے لیے میں نے درہموں میں سے کچھ لے لیے زرہ من کو ہٹا دو اب بھی کلام ٹھیک ہے میں نے وہ درہم لے لیے تو معلوم ہوا جب من کو ہٹانا صحیح ہو تو معلوم ہوا وہ من تبعیز والا ہے اور یاد رکھو علماء نحو فرماتے ہیں کہ وہ من جو تبعیز کے لیے آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے اور من تو جر دیتا ہے لیکن یہ تو اسم ہے تو یہ مضاف بنے گا اور اگلا لفظ کیا بنے گا مضافل ہے بھئی تو جب یہ اسم ہے تو یہ مبتدہ بھی بن سکتا ہے بھئی تو اگر من کو ہٹایا جائے اور عبارت میں کوئی خلل واقع نہ ہو تو معلوم ہوا یہ من تبعیزیہ ہے اور اگر من کے ہٹانے سے عبارت خراب ہو تو معلوم ہوا یہ من بیان کے لیے ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہے خالعنی علامہ فی یدی من دراہیما ذرا من کو ہٹا دیں خالعنی علامہ فی یدی دراہیما کلام ہی خراب ہو گیا سارا تو کہتے ہیں وَقَلِمَتُ مِنْ هَا هُنَا لِسْصِلَةِ دُونَ التَّبعیز صِلَةِ صَوَاد کے ساتھ یہاں صِلَةِ سے مراد ہے بیان بھئی جس کو علماء نحو کیا فرماتے ہیں بیان کہتے ہیں کہ من بیان کے لیے آتا ہے اسی کو صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں صِلَةِ فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَقَلِمَتُ مِنْ هَا هُنَا لِسْصِلَةِ دُونَ التَّبعیز اور کلمہ من یہاں پر بیان کے لیے ہے نہ کہ تبعیز کے لیے لِأَنَّ الْقَلَامَ يَخْتَلُّ بِدُونِهِ اس لیے کہ اس کے بغیر کلام جو ہے وہ مختل ہو جاتا ہے اس کلام کے اندر خلل آ جاتا ہے کلام خراب ہو جاتا ہے اگر اس من کو آپ ہٹا دیں وَإِنِ اَخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا آبِقٍ عَلَىٰ أَنَّهَا بَرِئَةٌ مِّنْ زَمَانِهِ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک عورت ہے اس کا غلام بھاگ گیا ہے وہ اب اپنے خامن سے خلا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خلا کے اندر میں تمہیں وہ ولا غلام دوں گی اگر وہ غلام مجھے مل گیا تو وہ تمہارا ہوگا اور اگر وہ نہ ملا مجھے تو پھر میں زمان سے بری ہوں میرے اوپر زمان نہیں آئے گا خاون کہتا ہے مجھے منظور ہے تو کہتے ہیں یاد رکھو اس صورت میں خلا ہو گیا لیکن عورت زمان سے بری نہیں ہوگی اگر غلام مل گیا تو وہی غلام دینا پڑے گا اور اگر غلام نہیں ملتا تو پھر اس کی قیمت دینا پڑے گی وجہیے کہ یہ عقد معاوضہ ہے یہ خلا کیا ہے عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ کے اندر زمان سے بری ہونے کی شرط نہیں لگائی جا سکتی تو یہ خلا یہ عقد معاوضہ ہے بھئی اور عقد معاوضہ کے اندر زمان سے بری ہونے کی شرط لگانا سہی نہیں یہ شرط باطل ہے بھئی زمان آئے گا تو کہتے ہیں اور اگر خلا کیا عورت نے علا عبد ایسے غلام پر لہا جو اس عورت کا ہے آبق بھاگا ہوا ہے عبد موصوف ہے لہا صفت اول ہے یاد رکھو نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموما اس کے لئے صفت بنتا ہے اور براہ راہ صفت نہیں بنے گا بلکہ متعلق پہلے نکالیں گے عبد ثابت لہا ایسا غلام جو اس عورت کے لئے ثابت ہے یعنی جو اس عورت کا ہے اور آبقین جو بھاگا ہوا ہے تو کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَىٰ عَبْدٍ لَهَا آبِقٍ اور اگر عورت نے خلا کر لیا اپنے ایسے غلام پر جو بھاگا ہوا ہے عَلَىٰ أَنَّهَا بَرِئَةٌ مِّن زَمَانِهِ اس شرط پر کہ یہ عورت اس کے زمان سے بری ہے لَمْ تَبْرَأْ تو یہ بری نہیں ہوگی وَعَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْنِهِ انْ قَدَرَتْ اور اس عورت پر عین اسی غلام کو سپرد کرنا ہوگا ان قدرت اگر وہ اس پر قادر ہوئی وَتَسْلِيمُ قِيمَتِهِ انْ عَجَزَتْ اور اس کی قیمت کا سپرد کرنا ہوگا انْ عَجَزَتْ اگر غلام دینے سے یہ عاجز آگئی لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَزَتِ اس لئے کیونکہ خلا جو ہے وہ عقد معاوزہ ہے فَيَقْتَزِ سَلَامَتَ الْعِوَزِ تو یہ تقاضہ کرتا ہے عیوز کی سلامتی کا کہ عیوز سلامت رہے دوسرے کو پورا عیوز دیا جائے وَشْتِرَاتُ الْبَرَاَتِ عَنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ اور عیوز سے بری ہونے کی شرط جو ہے یہ شرط فاسد ہے فَيَا بَتُلُوتِ یہ شرط باطل ہوگی اِلَّا أَنَّ الْخُلْعَلَى يَبْتُلُ بِ شُرُوتِ الْفَاسِدَتِ مگر یہ کہ خلا جو ہے وہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا وَعَلَى حَادًا نِکَاحُ اور اسی پر نکاح بھی ہے یعنی وہ بھی شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا بیع اور اجارہ وغیرہ شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتے ہیں لیکن خلا اور نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتے آگے دیکھئے وَإِذَا قَالَتْ تَلِّقْنِ سَلَاسًا بِأَلْفٍ فَتَلَّقَهَا وَاحِدَتًا فَعَلَيْهَا سُلُسُ الْأَلْفٍ بھئی صورت ہے مسئلہ یہ کہ بیوی نے خاون سے کہا تَلِّقْنِ سَلَاسًا بِأَلْفٍ کہ تم مجھے تین طلاقیں دے دے بِأَلْفٍ ہزار کے بدلے ہزار کے بدلے یاد رکھو یہ جو با ہے یہ عیوز پر داخل ہوتی ہے عیوز پر بیع بھی آپ کرتے ہیں اشترائتُ الْكِتَابَ بِمِئَةِ رُبِيَّةٍ میں نے وہ کتاب خریدی سو روپے کے بدلے میں تو دیکھو یہ با کس پر داخل ہوتی ہے سامن پر تو یہ عیوز پر داخل ہوتی ہے بھئی تو بیوی نے با کا لفظ استعمال کیا تَلِّقْنِ سَلَاسًا بِأَلْفٍ کہ تم مجھے تین طلاقیں دے دے ایک ہزار کے بدلے خاون نے ایک طلاق دی صرف بیوی نے مطالبہ کتنا کیا تین کا ہزار کے بدلے خاون نے ایک طلاق دے دی تو کہتے ہیں اس صورت میں تین طلاقوں کے بدلے ہزار تھا تو ایک طلاق کے بدلے ہزار کا تیسرا حصہ آئے گا تو بیوی پر تیسرا حصہ مال لازم ہو جائے گا اور ایک طلاق ہو جائے گی اور طلاق بھی بائین ہوگی بائین کیوں ہوگی یہ بات پہلے گزر چکی کہ عورت عوض دے رہی ہے اور عورت تب ہی عوض دینے پر راضی ہوگی جب اس کی جان چھوٹ رہی ہو اگر جان نہیں چھوٹ رہی تو پھر تو وہ عوض دینے پر بھی راضی نہیں ہوگی لہذا یہاں ایک ہی طلاق کے اندر عورت جدا ہو گئی اور اس کے ذمہ ہزار کا تیسرا حصہ آیا پورا ہزار آپ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ عورت جب ہزار درہم میں جان چھوٹانے پر راضی ہے تو اس ہزار کے تیسرے حصے میں بطریق اولا وہ راضی ہوگی بھئی کہتے ہیں وعیدہ قالت اور جب بیوی نے کہا تو مجھے تین طلاقیں دے دے ہزار کے بدلے تو خاون نے اس کو ایک طلاق دے دی تو اس عورت پر ہزار کا تیسرا حصہ ہے لئنہا لما طلبت اس سلاسہ بھی الف اس لئے کیونکہ جب عورت نے ہزار کے بدلے تین طلاقیں طلب کی ہیں تو تحقیق اس نے ہر ایک طلاق کو ہزار کے تیسرے حصے کے بدلے طلب کیا ہے جب تین کو ہزار کے بدلے طلب کر رہی ہے معلوم ہوا ہر طلاق کو وہ ہزار کے تیسرے حصے کے عوض طلب کر رہی ہے وهذا لئنہ حرف البائی تسحب العواظہ اور یہ اس لئے کیونکہ حرف با جو ہے تسحب العواظہ یہ ساتھ ہوتا ہے عوضوں کے یہ عوضوں پر داخل ہوتا ہے لئنہ حرف البائی تسحب العواظہ اس لئے کیونکہ حرف با جو ہے عوض کے ساتھ آتا ہے والعوض ینقسم علالمعوضی اور عیوز جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے معوز پر یاد رکھو معوز تقسیم ہوگا تو عیوز بھی تقسیم ہوگا لیکن اگر شرط میں تقسیم آئے تو مشروط تقسیم نہیں ہوگا معوز میں تقسیم آئے گی تو عیوز میں بھی تقسیم آئے گی مثلا آپ کو میں نے کہا یہ پانچ کتابیں دس ہزار روپے کی ہیں جب پانچ کتابیں دس ہزار کی ہیں معلوم ہوا اگر ایک کتاب لیں گے تو وہ دو ہزار کی ہوگی تو دیکھو معوز میں تقسیم آ رہی ہے تو عیوز میں بھی تقسیم آئے گی لیکن شرط میں تقسیم آئے تو مشروط میں تقسیم نہیں آئے گی آپ نے اپنے ساتھی سے کہا اگر آپ نے یہ بیس روٹیاں کھا لیں تو میں آپ کو بیس ہزار روپے دوں گا وہ اٹھا اور اس نے دو روٹیاں کھا لیں اور کہتا ہے بھئی بیس کے بدلے بیس ہزار تھے تو دو کے بدلے دو ہزار ہوئے لاؤ بھئی دو ہزار دے دو آپ کہیں گے نہیں بھئی بیس پوری کھاؤ گے تو پھر ہی پورے پیسے ملیں گے شرط میں تقسیم کی وجہ سے مشروط میں تقسیم نہیں آتی بھئی تو کہتے ہیں اور عیوز جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے معوز پر اور یہ جو طلاق واقع ہوئی ہے یہ طلاق بائن ہوگی لوجوب المالی کیونکہ عورت پر مال واجب ہوا ہے اور مال وہ عورت طلاق بائن کے عوض میں دیتی ہے طلاق رجعی کے عوض میں نہیں وَإِن قَالَ تَلِّقْنِ سَلَاسًا عَلَىٰ أَلْفٍ فَتَلَّقَهَا وَاحِدَتًا اب وہی الفاظ ہیں وہی صورت ہے صرف باقی جگہ عورت نے علا کا لفظ ذکر کر دیا پہلے کہا تھا تَلِّقْنِ سَلَاسًا بِأَلْفٍ اب کہتی ہے تَلِّقْنِ سَلَاسًا عَلَىٰ أَلْفٍ تو اس صورت کے اندر بیوی نے علا کے ساتھ تین طلاقوں کا مطالبہ کیا اور خاون نے ایک طلاق دے دی تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہوگا عورت بائنہ ہو گئی اور سلو سے الف اس کو دینا پڑے گا وہ فرماتے ہیں یہ علا بھی با کے معنی میں ہی ہے یہ علا بھی با کے معنی میں ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں علا شرد کے لیے آتا ہے علا شرد کے لیے آتا ہے لہٰذا اور شرد میں تقسیم آئے تو مشروط میں تقسیم نہیں آتی لہذا یہاں ایک طلاق خوابن دے گا تو اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی اور بیوی پر کوئی مال نہیں آئے گا طلاق رجعی ہوگی اور بیوی پر کچھ بھی نہیں آئے گا طلاق رجعی کیوں کیونکہ عوض نہیں آ رہا اور سریح لفظ ذکر کیا تھا کیونکہ خوابن نے سریح لفظ سے طلاق دی ہے ایک طلاق دی ہے اور سریح سے طلاق رجعی ہوتی ہے اور عوض نہیں آیا مقابلے میں عوض آتا تو پھر ہم اس کو طلاق بائن قرار دیتے بھئی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَتْ اور اگر عورت نے کہا تلقنی سلاساً على الفن کہ آپ مجھے تین طلاقیں دے دیں ایک ہزار کی شرط پر فَتَلَّقَهَا وَاحِدَتَن تو خوابن نے اس کو ایک طلاق دے دی فَلَا شَيْئَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تو اس عورت پر کچھ بھی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک ایک طلاق ہو جائے گی لیکن وہ بھی رجعی ہوگی اور عورت پر کوئی مال لازم نہیں وَيَمْلِكُ الرَّجْعَتَ اور خوابن جو ہے رجوع کا مالک ہے وَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِسُلُسِ الْأَلْفِ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بائنہ طلاق ہوگی اور ہزار کے تیسرے حصے کے بدلے ہوگی تو کہتے ہیں وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں وَحِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ یہ ایک ہی بائنہ طلاق ہوگی بِسُلُسِ الْأَلْفِ ہزار کے تیسرے حصے کے بدلے میں صاحبین فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ کلمہ علا جو ہے جب معاوزات میں ذکر کیا جائے تو یہ با کے درجے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ عربوں کا یہ جو قول ہے احمل حادت تعام بدرہ من او علا درہ من سواؤن صاحبین عربوں کا قول ذکر فرما رہے ہیں کہ عرب کہتے ہیں کسی سے کہتے ہیں احمل حادت تعام تعام یاد رکھو تعام غلے کو کہتے ہیں کسی شخص سے کوئی دوسرا شخص کہتا ہے احمل حادت تعام یہ غلہ اٹھاؤ بدرہ من کتنے کے بدلے میں ایک درہم کے بدلے میں معلوم ہو وہ اس سے عقد اجارہ کر رہا ہے کہ یہ غلہ یہاں سے اٹھا کر وہاں تک لے جاؤ کتنے کے بدلے میں ایک درہم کے بدلے میں تو صاحبین فرماتے ہیں اگر بدرہ من کے بجائے علا درہم من کہے گا تو بھی یہاں علا با کے معنی میں ہے معلوم ہوا معاوزات کے اندر جب علا ذکر ہو تو وہ کس معنی میں ہوتا ہے با کے معنی میں ہوتا ہے وہ شرط کے لئے نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں حَتَا اِنَّ قَوْلَهُمْ یہاں تک عربوں کا قول جو ہے احمل حادت تعام بی درہمین تو یہ کہے احمل حادت تعام بی درہمین اور علا درہمین یعنی یوں کہے احمل حادت تعام علا درہمین یہ دونوں جو ہیں سواعن برابر ہیں وَلَهُمْ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ قَلِمَةَ عَلَى لِسْشَرْتِ کہ کلمہ علا شرط کے لئے ہوتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُرْآن میں اللہ فرماتے ہیں يُبَایِعَنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْعَا یہ عورتیں آپ کی بیعت کرتی ہیں اے پیغمبر یہ مسلمان عورتیں آپ کی بیعت کرتی ہیں عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْعَا اس شرط پر کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی تو دیکھو یہاں عَلَى کس لئے آیا شرط کے لئے تو قرآن سے امام صاحب دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ عَلَى شرط کے لئے آتا ہے جیسے اس آیت میں یہ عَلَى کس لئے ہے شرط کے لئے ہے کہ یہ عورتیں آپ کی بیعت کرتی ہیں اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی وَمَن قَالَ لِمْرَأَتِهِ اب کلام عرب سے بھی دلیل پیش فرما رہے ہیں امام صاحب کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا اَن تِطَالِقٌ عَلَى اَن تَدُخُلِ الدَّارَ کَانَ شَرْطًا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے اَن تِطَالِقٌ تجھے تلاق ہے عَلَى اس شرط پر اَن تَدْخُلِ کہ تُو داخل ہو جائے اَدْدَارَ اس گھر میں تو عربوں کے ہاں اگر اس طرح کا کوئی کلام کرے تو اس کو سب لوگ شرط پر محمول کرتے ہیں اور تلاق ویسے نہیں ہوگی جب اس گھر میں عورت جائے گی تب ہی تلاق ہوگی خامن نے کیا کہا ہے اَن تِطَالِقٌ عَلَى اَن تَدْخُلِ اَدْدَارَ دیکھو تَدْخُلِ یہ اس پر اَن داخل ہوا اصل میں تھا تَدْخُلِينا يَدْخُلُوا يَدْخُلَانِ يَدْخُلُونَ تَدْخُلُوا تَدْخُلَانِ يَدْخُلُنَ تَدْخُلُوا تَدْخُلُونَ تَدْخُلِينا تو یہ تَدْخُلِينا سیغہ ہے اَن داخل ہوا اور نون گر گیا آخر سے نونِ اعرابی تو خاون بیوی سے کہتا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ کلمہ علا جو ہے یہ لزوم کے لیے ہوتا ہے حقیقتا باعتبار حقیقت کے کلمہ علا کس لیے آتا ہے لزوم کے لیے یہ اس کا حقیقی معنی ہے چنانچہ اگر کوئی شخص کہے لفلان علی الف درہمین تو دیکھو اس پر وہ ہزار درہم لازم ہو جاتے ہیں کیونکہ علا کس لیے آتا ہے لزوم کے لیے تو امام صاحب فرماتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّهُ لِلُزُومٍ حَقِقَتًا کیونکہ حرف علا جو ہے یہ لزوم کے لیے ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے وَسْتُعِيرَ لِشْشَرْتِ اور اس کو عاریتاً لے لیا گیا شرط کے لیے یعنی مجازن اس کو شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لِأَنَّهُ يُلَازِمُ الْجَزَاءَ کیونکہ شرط جو ہے جزا کے ساتھ لازم ہوتی ہے شرط جزا کے ساتھ لازم ہوتی ہے وَإِذَا كَانَ لِشْشَرْتِ اور جب یہ علا شرط کے لیے ہے جب یہ علا کس لیے ہے شرط کے لیے اور عورت میں کیا کہا ہے تَلِّقْنِ سَلَاسًا عَلَىٰ أَلْفِين تو یہ علا شرط کے لیے ہوا وَإِذَا كَانَ لِشْشَرْتِ اور جب یہ علا شرط کے لیے ہے فَالْمَشْرُوتُ لَا يُتَوَزَّعُ عَلَىٰ اَجْزَاءِ شَرْتِ تو جو مشروط ہوتا ہے لا يتوزعو اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا على اجزاء الشرطی شرط کے اجزاء پر مشروط جو ہے اس کو شرط کے اجزاء پر تقسیم نہیں کیا جاتا معوض میں تقسیم آئے تو عوض کو تقسیم کرتے ہیں لیکن شرط میں تقسیم آئے تو مشروط کو تقسیم نہیں کرتے یہی بیان کر رہے ہیں فَالْمَشْرُوتُ لَا يُتَوزَّعُ عَلَىٰ اجزاء الشرطی تو مشروط جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا شرط کے اجزاء پر بخلاف البائی بخلاف با کے لئنہو للعوز علامہ مرہ اس لئے کیونکہ با عوز کے لئے ہوتی ہے اس وجہ سے جو بات گزر گئی کہ با جو ہے عوز پر داخل ہوتی ہے پیچھے آیا تھا پیچھے آیا تھا لئنہ حرف البائی تسحب الاعواز تو کہتے ہیں لئنہو للعوز علامہ مرہ اس لئے کیونکہ با جو ہے عوز کے لئے ہوتی ہے اس وجہ سے جو گزر گئی وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُو اور جب خاون پر مال واجب نہیں ہے اس صورت میں ایک طلاق دی ہے تو کان مبتدی انتو خاون جو ہے وہ مبتدی ہوا یعنی ایک نئی بات کرنے والا ہے بیوی نے تو کیا کہا تلقنی سلاساً علا الفن اور خاون جواب میں کہتا ہے انتی طالقن صرف ایک طلاق دیتا ہے تو یوں کہیں گے خاون بیوی کا جواب دے ہی نہیں رہا بیوی نے تو تین طلاقوں کا مطالبہ کیا ہے ایک کا مطالبہ نہیں کیا لیکن خاون ایک دے رہا ہے اور خاون پر مال بھی نہیں آ رہا معلوم ہے خاون ایک نئی بات کر رہا ہے الگ بات یہ بیوی کا جواب نہیں دے رہا اور الگ خاون بیوی سے انتی طالقن کہے تو وہاں طلاق رجعی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُقَانَ مُبْتَدِئًا اور جب خاون پر مال واجب نہیں تو خاون جو ہے مبتدی ہے یعنی نئی بات کرنے والا ہے تو خاون ایک چیز کی ابتداء کرنے والا ہے یعنی ایک نئی بات کرنے والا ہے فَوَقَعَتْ تَلَاقُ تو طلاق واقع ہو جائے گی وَيَمْ لِكُ الرَّجَاتَ اور خاون رجوع کا مالک ہوگا تو امام صاحب کے نزدیک دیکھو یہ جو علا ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے اور جو صاحبین نے مثال ذکر کی تھی احمل حادت تعام بی درہمین کہ یہ کہلے یا علا درہمین کہلیں دونوں کا ایک ہی بانہ ہے تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں علماء کہ وہاں پر عقد اجارہ ذکر ہو رہا ہے عقد اجارہ اور عقد بیع اور عقد اجارہ یہ تو تعلیق کا احتمال نہیں رکھتے طلاق تو معلق کی جا سکتی ہے لیکن اجارہ یا بیع کو معلق نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے وہاں پر کہا احمل حادت تعام علا درہمین آیا تو علا ہے علا تو شرط کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ تو اجارہ ہے اور اجارہ میں تو تعلیق نہیں ہو سکتی تو مجبوراں پھر اس کو باقے معنی پر محمول کرنا پڑا بھئی بات سمجھ میں آگے ورنہ علا کس لیے آتا ہے شرط ہی کے لیے آتا ہے لیکن یہاں ایک معنع آگیا ہم اس کو شرط پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ اجارے کی بات چل رہی ہے بات سمجھ میں آگئے اور اگر خواند نے بیوی سے کہا خواند بیوی سے کہتا ہے تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے ہزار کے بدلے میں یہاں چاہے خوااند با لے کر آئے چاہے علا دونوں کا ایک ہی حکم ہے چاہے خوابن یوں کہے تلقی نفس کی سلاسا علا الفین کہ تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے ہزار کے بدلے تو چاہے خوابن بالے کر آئے چاہے علا اس صورت کے اندر اگر عورت اپنے آپ کو ایک طلاق دے گی تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا ایک طلاق بھی نہیں ہوگی ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی بھئی کیوں یہاں جب بعض ذکر کر رہا ہے بات عوض پر داخل ہوتی ہے اور معوض میں تقسیم ہو تو عوض میں بھی تقسیم ہوتی ہے تو یہاں بھی تقسیم ہونی چاہیے ایک طلاق کی وجہ سے بیوی پر سلو سے الف آنا چاہیے اور طلاق بائن ہونی چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوگی کہتے ہیں وجہ یہ کہ فرق ہے پچھلے مسئلے میں عورت نے مطالبہ کیا تھا اور یاد رکھو اس مسئلے میں عورت مشتری کے درجے میں ہے اور خاون بائع کے درجے میں ہے جو ایک چیز بیچ رہا ہے اور عورت ایک چیز خرید رہی ہے تو عورت اپنی ذات کو خاون سے خرید رہی ہے توجہ ہے تو لہٰذا جب بائع کوئی چیز بیچتا ہے اور اس کا سمن ذکر کر دیتا ہے یہ پانچ کتابیں میں نے آپ کو بیس ہزار میں بیچ دیں تو بائع سمن سے کم پر راضی نہیں ہوگا بائع کیا کہے گا پورا سمن دےو پوری چیز لے لو بائع مثلا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یہ پانچ کتابیں بیس ہزار کی ہیں وہ کہتا ہے اچھا پانچ بیس کی ہیں تو چلو مجھے ایک کتاب دے دو اور یہ لو چار ہزار روپے کہ وہ کہے گا نہیں میں نے تو پانچ کا عیجاب کیا ہے تو قبول بھی کس کو کرنا پڑے گا پانچ کو کرنا پڑے گا وہ ایک کے لیے الگ عیجاب اور قبول چاہیے تو جو چیز بیچنے والا ہوتا ہے یعنی یوں کہو جو پیسوں کو وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ پورا سمن ہی چاہتا ہے جبکہ جو پیسے ادا کرنے والا ہے وہ پورے پیسے نہیں دینا چاہتا وہ پورے پیسے دے گا پوری چیز لے لے گا لیکن اگر کم پیسوں میں بھی وہ چیز ملے گی وہ اس کو لے لے گا جیسے پچھلے مسئلے میں عورت نے کہا تھا کہ مجھے تین طلاقیں دے دو ہزار کے بدلے تو جب وہ ہزار کے اندر اپنی جان چھوڑانے پر راضی ہے تو ایک طلاق کے اندر بھی اس کی جان چھوٹ گئی اور کتنے پیسے آئے ہزار کا تیسرا حصہ تو جب وہ ہزار میں جان چھوٹنے پر راضی تھی تو ہزار کے تیسرے حصے میں جان چھوٹنے پر بطریق اولا راضی ہوگی لیکن خامند اگر یوں کہے گا تو پھر مسئلہ اس طرح نہیں ہے پھر پورے ہی عوض دینا پڑے گا وہاں عوض پر معوض کی تقسیم نہیں ہوگی تو کہتے ہیں ولو قال الزوجو اور اگر خاون نے کہا تلقی نفس کی سلاساً بی الفین کہ تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے بی الفین ہزار کے بدلے میں اور علا الفین یا ہزار کی شرط پر چاہے با کو ذکر کیا خاون نے چاہے علا کو فطلقت نفسہ واحدتن تو عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی لم یقع شئی ان تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی لئنہ الزوجہ ما روزیا بالبینونتی اللہ لیسلم الالف کلوہا اس لئے کیونکہ خاون راضی نہیں ہے بالبینونتی جدائی پر اللہ لیسلم الالف کلوہا مگر یہ کہ پورا ہزار اس کے لئے سلامت رہے پورا ہزار اس کو مل جائے پھر ہی وہ جدائی پر راضی ہے ویسے وہ راضی نہیں بخلاف قولیہ بخلاف عورت کے قول جو پچھلے مسئلے میں آیا تھا بخلاف قولیہ تلقنی سلاسن بی الفین کہ تو مجھے تین طلاقیں دے دے ہزار کے بدلے میں لئنہا لما رضیت بالبینونتی بی الفین اس لئے کیونکہ جب عورت ہزار کے بدلے جدائی پر راضی ہے کانت بی بعضیہ ارزا تو وہ ہزار کے بعض پر زیادہ راضی ہوگی تو کانت بی بعضیہ ارزا تو وہ ہزار کے بعض پر زیادہ راضی ہوگی پچھلے مسئلے میں تھا خاون نے بیوی کو اختیار دیا ہے تلقی نفسہ کی سلاسن تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے اب دوسری صورت ہے طلاق على عوض کو خاون ذکر کر رہا ہے اور یوں کہتا ہے انتی طالقن على الفین تجھے طلاق ہے ایک ہزار کی شرط پر تو دیکھو یہ طلاق على عوض ہے اور عورت یہاں قبول کرے گی تو طلاق ہو جائے گی اور اس پر ایک ہزار لازم ہو جائے گا تو کہتے ہیں ولو قالا انتی طالقن على الفین اور اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تجھے ایک ہزار کی شرط پر طلاق ہے فقبلت عورت نے قبول کر لیا تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی اور اس پر ایک ہزار لازم ہو جائیں گے وہوا کا قول ہی انتی طالقن بی الفین اور یہ اسی طرح ہے جیسے کہ خاون نے بیوی سے کہا ہو انتی طالقن بی الفین تو خاون جب بیوی کو طلاق دے رہا ہے چاہے بازکر کرے چاہے علا ذکر کرے دونوں صورتوں کے اندر ایک ہی حکم ہے عورت قبول کرے گی تو تب طلاق واقع ہوگی کیونکہ خاون نے ویسے طلاق ذکر کی ہے یا عیوز بھی ذکر کیا ہے عیوز اور عیوز عورت پر اس کی مرضی کے بغیر لازم نہیں ہو سکتا تو عورت قبول کرے گی تو عیوز بھی لازم ہوگا اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں وہوا کا قول ہی یہ خاون کے اسی قول کی طرح ہے جیسے وہ انتی طالقن بی الفین کہے وَلَا بُدَّ مِنَا الْقَبُولِ فِي الْوَجْهَئِنَ اور ضروری ہے قبول کا کرنا دونوں صورتوں میں چاہے خاون انتی طالقن علا الفین کہے چاہے انتی طالقن بی الفین کہے دونوں میں قبول ضروری ہے لِأَنَّ مَعْنَا قَوْلِهِ بِالْفِنَ اس لئے کیونکہ خاون کے قول بی الفین کا معنی یہ ہے بِعِ وَزِ الْفِنْ يَجِبُ لِي عَلَيْكِ دیکھو ترجمہ اچھی طرح سمجھ لو طلاق کو بھی ساتھ ملاؤ انتی طالقن بی عِوَزِ الْفِنْ يَجِبُ لِي عَلَيْكِ کہ تجھے طلاق ہے ایسے ہزار کے عِوَز میں يَجِبُ لِي عَلَيْكِ جو میرے لئے تم پر واجب ہوں گے جو میرے لئے تم پر واجب ہوں گے عورت جب قبول کر رہی ہے تو اس نے خود اپنے اوپر مال کو لازم کر لیا وَمَعْنَا قَوْلِهِ عَلَىٰ أَلْفِنْ اور خاون کے قول عَلَىٰ أَلْفِنْ کا معنی یہ ہے عَلَىٰ شَرْتِ أَلْفِنْ يَكُونُ لِي عَلَيْكِ کہ تجھے طلاق ہے عَلَىٰ شَرْتِ أَلْفِنْ ایسے ہزار کی شرط پر يَكُونُ لِي عَلَيْكِ جو میرے تم پر لازم ہوں گے وَالْعِوَسُ لَا يَجِبُ بِدُونِ قَبُولِهِ اور عِوَس تو واجب نہیں ہو سکتا اس عِوَس کے قبول کے بغیر وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْتِ لَا يَنزِلُ قَبْلَ وُجُودِهِ اور وہ چیز جو معلق ہو شرط کے ساتھ وہ نہیں نازل ہوتی قَبْلَ وُجُودِهِ شرط کے پائے جانے سے پہلے بھئے ادھر دیکھئے یہاں پر خاون نے کہا تو یہ با عِوَس کے لئے اور عِوَس بھی بغیر قبول کیے کسی پر نہیں آتا تو عورت کا قبول کرنا ضروری اور شرط جب خاون نے علا ذکر کیا کہ تُجھے طلاق ہے علا علا الفین ایک ہزار کی شرط پر یعنی ایک ہزار تجھ پر لازم ہوں تو یہ جزا کب آئے گی جب عورت قبول کرے گی کیا کرے گی جب عورت قبول کرے گی خاون نے شرط کیا ذکر کی ہے عورت کے ذمہ ایک ہزار کا لازم ہونا اور اس کو عورت قبول کرے گی تو شرط پوری ہوگئی شرط پوری ہوگئی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی شرط کیا ذکر کی تھی تُجھے طلاق ہے علا الفین ایک ہزار کی شرط پر جو میرے لئے تیرے اوپر لازم ہوں گے عورت نے کیا کہا مجھے قبول ہے تو ہزار کیا ہو گئے لازم تو شرط پائی گئی جب شرط پائی گئی تو مشروط بھی پایا جائے گا طلاق واقع ہو جائے گی یہ معنی ہے وَالْعِوَزُ لَا يَجِبُوا بِدُونِ قَبُولِهِ اور عِوَزْ واجب نہیں ہوتا بغیر اس کے قبول کیے وَالْمُعَلَّقُ بِشْرْطِ لَا يَنزِلُ قَبْلَ وَجُودِهِ اور وہ جو معلق ہوتا ہے شرط کے ساتھ لَا يَنزِلُو وہ نازل نہیں ہوتا یعنی وہ آتا نہیں ہے یعنی وہ جزا واقع نہیں ہوتی قَبْلَ وَجُودِهِ شرط کے پائے جانے سے پہلے لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا وَالْطَلَاقُ بَائِنُن اور یہ طلاق جو واقع ہوئی یہ بائن ہوگی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا کہ عورت عِوَزْ دے رہی ہے اور عِوَزْ کے اندر کونسی طلاق آتی ہے طلاقِ بائن آتی ہے وَلَوْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور اگر خاون نے اپنی بیوی سے کہا اَنتِ طَالِقُ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ فَقَبِلَتْ اَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اَنتَ حُرُّ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَبِلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَتُلِّقَتِ الْمَرْأَتُ وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ صورتِ مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا اَنتِ طَالِقُ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ دو جملے الگ الگ ذکر کیا اور درمیان میں حرف عطف وَو کو ذکر کیا اَنتِ طَالِقُ تُجھے طلاق ہے وَعَلَيْكِ أَلْفٌ اور تیرے اوپر ایک ہزار درہم ہیں ایک ہزار درہم لازم ہیں یا غلام سے کہتا ہے اَنتَ حُرٌ تُو آزاد ہے وَعَلَيْكَ أَلْفٌ اور تیرے اوپر ایک ہزار درہم لازم ہیں تو یاد رکھو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو وَعَلَيْكِ أَلْفٌ یا وَعَلَيْكَ أَلْفٌ آگے آرہا ہے یہ ما قبل سے حال بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا یہ ما قبل سے حال بن جائے گا اور حال میں شرط والا معنی ہوتا ہے گویا خاون طلاق کو معلق کر رہا ہے اس عورت کے ایک ہزار قبول کرنے پر یا غلام کی آزادی کو آقا معلق کر رہا ہے اس کے ایک ہزار کے قبول کرنے پر تو لہذا جب عورت قبول کر لے گی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور ایک ہزار بھی اس کو دینا پڑے گا اسی طرح اگر غلام قبول کر لیتا ہے تو وہ آزاد بھی ہو جائے گا اور اب ایک ہزار درہم کی اس کو ادائیگی کرنا پڑے گی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ خاون نے بیوی سے اگر کیا کہا اَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ یا غلام سے کہا اَنْتَ حُرٌ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ تو اس صورت میں یہ قبول کریں گے تو طلاق یا آزادی بھی واقع ہوگی اور ہزار درہم بھی لازم ہوں گے اور اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو طلاق یا آزادی بھی واقع نہیں ہوگی اور ان پر مال بھی لازم نہیں ہوگا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ غلام یا عورت قبول کرے یا نہ کرے ہر حال میں طلاق اور آزادی ہوگئے طلاق اور آزادی ہوگئے اور ان پر مال بھی لازم نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ خاون نے دو جملے کہے ہیں اَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ یا اَنْتَ حُرٌ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ تو یہ دو الگ الگ جملے ہیں اَنْتِ طَالِقٌ سے طلاق ہوگئے عورت قبول کرے یا نہ کرے اور وَعَلَيْكِ أَلْفٌ یہ گویا خاون اس پر ایک ہزار لازم کر رہا ہے اور کسی دوسرے کے لازم کرنے سے کسی پر مال لازم نہیں ہوتا حتیٰ کہ عورت اگر قبول بھی کر لے گی تو وہ بھی صرف ایک وعدہ کر رہی ہے اور وعدے کی وجہ سے کوئی چیز اس پر شرعا لازم نہیں ہے بھئی اسی طرح اگر غلام بھی چاہے قبول کرے یا نہ کرے وہ اَنْتَ حُرٌ کہتے ہی آزاد ہو گیا اور آگے وَعَلَيْكَ أَلْفٌ تو وہ آقا اس پر ہزار لازم کر رہا ہے اور کسی کے لازم کرنے سے دوسرے پر مال لازم نہیں ہوتا اور اگر غلام قبول کر بھی لے تو بھی قبول کرنے سے صرف وہ ایک وعدہ گویا غلام کر رہا ہے اور وعدے کی وجہ سے کوئی چیز کسی پر لازم نہیں ہوتی تو امام صاحب کے نزدیک غلام یا عورت قبول کریں یا نہ کریں طلاق اور آزادی ہر حال میں واقع ہو گئی اور ان پر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور اگر خاون نے اپنی بیوی سے کہا انتِ طالقوں وَعَلَيْكِ أَلْفٌ کے تُجھے طلاق ہے وَعَلَيْكِ أَلْفٌ اور تجھ پر ایک ہزار لازم ہے فَقَبِلَ تَعْرَتْنَ قَبُول کر لیا اَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ یا آقا نے اپنے غلام سے کہا انتَ حُرُّ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ کہ تُو آزاد ہے اور تجھ پر ایک ہزار لازم ہیں فَقَبِلَ غُلَامَ نے قبول کر لیا اَتَقَلْ عَبْدُ تو غلام آزاد ہو جائے گا وَتُلِّ قَتِلْ مَرْأَتُ اور عورت کو طلاق ہو جائے گی وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اور کوئی چیز نہیں ہوگی ان دونوں پر امام صاحب کے نزدیک وَقَدَا اِذَا لَمْ يَقْبَلَ اور اسی طرح ہے حکم جب دونوں قبول نہ کریں قبول نہ کریں پھر بھی طلاق اور آزادی ہو جائے گی اور ان کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہوگی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں عَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْأَلْفُ اِذَا قَبِلَ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر ایک ہزار لازم ہیں اِذَا قَبِلَ جب وہ قبول کر لے وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ لَا يَقْعُدْ طَلَاقُ وَالْعَتَاقُ اور جب وہ قبول نہ کریں تو پھر نہ طلاق واقع ہوگی نہ عطاق واقع ہوگا عطاق عائن کے فتحہ کے ساتھ ہے بھئی آزادی کو کہتے ہیں لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہاد الْقَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَزَتِ کہ اس طرح کا کلام جو ہے وہ معاوزے میں استعمال کیا جاتا ہے فَإِنَّ قَوْ لَهُمْ اس لیے کیونکہ عربوں کا یہ جو قول ہے احمل حاد المتاع وَلَكَ دِرْهَمُن احمل حاد المتاع وَلَكَ دِرْهَمُن تو یہ سامان اٹھا لے وَلَكَ دِرْهَمُن اس حال میں کہ تیرے لیے ایک درہم ہوگا یوں کہہ دے کوئی شخص یا یوں کہے احمل حاد المتاع بِدرْهَمِن احمل حاد المتاع بِدرْهَمِن چاہے بازکر کرے چاہے الگ جملے کی صورت میں ذکر کرے دونوں صورتوں کے اندار یہ عوض ہوتا ہے یہ عوض ذکر ہوتا ہے کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْ لَهُمْ اس لیے کیونکہ عربوں کا یہ جو قول ہے احمل حاد المتاع وَلَكَ دِرْهَمُن بِمَنْزِلَتِ قَوْلِهِم بِدِرْهَمِن یہ عربوں کے قول بِدِرْهَمِن کے درجے میں ہی ہے وہ یوں کہا ہے احمل حاد المتاع بِدِرْهَمِن کہ تُو یہ سامان اٹھا لے ایک درہم کے بدلے تو صاحبین کی دلیل کیا ہوئی کہ اس طرح کا کلام معاوزات میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جو اگلا جملہ ذکر ہوتا ہے یہ حال ہوتا ہے اور حال بھی شرط کے درجے میں ہے وَلَهُمْ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ جُمْلَتُن تَامَّتُن کہ یہ پورا جملہ ہے یہ جو عَلَيْكَ أَلْفٌ یا عَلَيْكِ أَلْفٌ یہ پورا جملہ ہے کہتے ہیں اَنَّهُ جُمْلَتُن تَامَّتُن یہ پورا جملہ ہے فَلَا تَرْتَبِتُ بِمَا قَبْلَهُ إِلَّا بِدَلَالَتِين تو یہ نہیں جڑے گا ما قبل سے مگر کسی دلیل سے کوئی دلیل پائی جائے پھر ہی یہ ما قبل سے جڑے گا ویسے یہ نہیں جڑے گا اِذِلْ اَسْلُ فِيهَ الْاستِقْلَالُ اس لیے کیونکہ جملے کے اندر اصل جو ہے استقلال ہے جملہ میں اصل کیا ہے وہ مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں جب آپ کو جوڑتے ہیں تو وہاں کوئی دلیل چاہیے دلیل چاہیے تو کہتے ہیں اِذِلْ اَسْلُ فِيهَ الْاستِقْلَالُ اس لیے کیونکہ جملے کے اندر اصل جو ہے مستقل ہونا ہے وَلَا دَلَالَتَا اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے آپ وعلی کی الفن کو انتی طالقن سے جوڑنا چاہتے ہیں یہاں کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل کس طرح نہیں ہے کہتے ہیں انتی طالقن کے ذریعے طلاق دی جاتی ہے اور طلاق میں کیا ہوتا ہے بُزعہ ملکیت سے نکلتا ہے اور بُزعہ جب ملکیت سے نکلے وہ متقوم نہیں ہوتا جبکہ اِحْمِلْ هَذَا الْمَتَاعَ وَلَكَ دِرْحَمُن یہ اجارہ ہے یہ اجارہ ہے اور اجارہ اور بیعت و عیوز کے بغیر نہیں ہوتے تو یہاں پر ایک دلیل موجود ہے کہ یہ معلوم ہوا وَلَكَ دِرْحَمُن کو ما قبل سے ربط دے رہی ہے اور وہ کیا کہ یہ اجارہ ہے اور اجارے میں عیوز آتا ہے تو اس دلیل کی وجہ سے ربط آ گیا بعد والے جملے کا پہلے جملے سے لیکن طلاق والے مسئلے کے اندر تو بُزعہ ملک سے نکل رہا ہے اور بُزعہ کا ملک سے نکلنا متقوم نہیں ہوتا لہذا وہاں کوئی دلیل نہیں ہے ارتباط کی دلیل سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَلْعَطَاقَ يَنْفَقَّانِ عَنِ الْمَالِ اس لیے کیونکہ طلاق اور آزادی جو ہیں وہ جدہ ہو جاتے ہیں عَنِ الْمَالِ مَال سے ان کے ساتھ مال کا ہونا ضروری نہیں بِخِلَافِ الْبَعِ وَلْعِجَارَةِ بَخِلَافِ بَعْ اور اجَارَةِ لِأَنَّهُمَا لَا يُجَدَانِ دُونَهُ اس لیے کیونکہ یہ بیع اور اجارہ لَا يُجَدَانِ یہ نہیں پائے جاتے دونہو بغیر مال کے ان کے اندر مال کا ہونا ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامِ بَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ بَاللَّهُ عَلَامِ